دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پیش تہزیب نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا اللہ کو پابر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا گفتند جہانِ ماں آیا ببطومی سازد گفتند کے برہم زن فرمایا کہ چھت توڑ دو پھوڑ دو برہم برہم کر دو چون اختشری خدرہ برسلطنت جمزن نحمدہو نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی مرزد حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضر آپ نے مجھے جس موضوع پر گفتگو کی دعوت دی ہے اس کا جو براڈ ٹائٹل ہے کلیش اور سیولیزیشنز اینڈ پاکستان یعنی ہنٹنگٹن نے جو کتاب لکھی کلیش اور سیولیزیشن اس کے زمن میں پاکستان جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے کس جگہ کھڑا ہے کیا ہمارے لیے پروز ہیں کیا کونز ہیں پھر اس کے ریچے دس سب ٹائٹلز بھی ہیں اصل میں میرے لیے آسانی ہو گئی ہے کہ میں انہی کے حوالے سے چند منٹ پانچ پانچ چھے چھے منٹ ایک ایک کے حوالے سے گفتگو کروں تو بات اچھی رہے گی سب سے پہلا سب ٹائٹل ہے بیک گراؤنڈ آف ڈی بیٹ آن کلیش آف سیولیزیشنز اور نمبر دو ہے ہسٹری آف ویسٹرن سیولیزیشن ان دونوں کو میں ایک میں جبا کر رہا ہوں ویسٹرن سیولیزیشن ایک غلط اسطلاح ہے اس لیے کہ ویسٹ میں ایک تہذیر تو وہ ہے جو آج ہے اور اس کی عمر جو ہے وہ ڈھائی تین سو برس سے زیادہ نہیں ہے اس سے پہلے ویسٹ میں گریگ سیولیزیشن رہ چکی ہے رومن سیولیزیشن رہ چکی ہے تو مختلف سیولیزیشن رہی ہے جو اپنا اپنا وقت ختم کر کے اور پوری ختم ہو گئی تو ہمیں کہنا یہ چاہیے کہ پریزنٹ ویسٹرن سیولیزیشن یہ جو پریزنٹ ویسٹرن سیولیزیشن ہے اس کا بیگراؤنڈ کیا ہے اور اس کی اصاصات کیا ہے ہسٹرنیکل بیگراؤنڈ یہ ہے کہ یہ سیولیزیشن اصل میں اسلام کے زیرے اثر شروع ہوئی ہے اسلام کے آنے سے پہلے یورپ ڈارک ایجز میں تھا اور وہ خود مانتے ہیں ڈارک ایجز یہ انہیرے کے دن تھے ان کے نہ وہاں سائنس پڑھنے کی اجازت تھی نہ فلسفہ دونوں جرم تھے مذہبی اعتبار سے شدید ترین پاپائیت کا نظام بدترین جس کو کہیں گے جبری اور ڈکٹیٹوریل نظام جو ہے مذہبی وہاں نافذ تھا کسی کے گھر سے اگر سائنس کی کتاب نکل آئی تو گھر جلا دیا جائے گا کسی کے گھر سے اگر فلسفہی کتاب نکل آئی خواہ وہ یورپین فلسفی ہی ہو گریق فلسفی یورپین فلسفی لیکن اس کا بھی گھر جلا دیا جائے گا یہ حالات تھے ان حالات میں اسلام داخل ہوا ہے یورپ میں یہ سات سو بارہ عیسوی سات سو تیرہ عیسوی میں یعنی یوں سمجھ یہ کہ آٹھویں سنی کے آغاز میں آٹھویں سنی جو عیسوی ہے اس کے آغاز میں اور وہاں پر پھر اس کی ایک حکومت بہت بڑی قائم ہوئی پورا آئی بیئرین پیننسولا کہنے کو لفظ سپین جو ہے وہ ایک ملک ہے بہت بڑا ملک ہے اور نہ صرف آئی بیئرین پیننسولا بلکہ آئی بیئرین پیننسولا کو جو استمس جوڑتا ہے بقیہ یورپ کے ساتھ وہ پائرینیز باؤنٹینز ہیں اور یہ بڑا یعنی مشکل گزرنے والا راستہ ہے دشوار گزار راستہ ہے اس کو بھی کروس کیا مسلمانوں نے ہارٹ آف فرانس تک پہنچ گئے البتہ پھر ان کے بعد ایک شکست ہوئی ہے بہت بڑی سات سو باتیس میں اور وہاں سے پھر واپسی شروع ہوئی ہے وہ واپسی جو شروع ہوئی ہے پھر اس میں پھر پائرینیز سے گزر کر لیکن سپین کے اندر قدم جمائے رکھے سپین کے بڑے حصے میں پانچ سو برس تک حکومت رہی لیکن ویسے آٹھ سو برس تک حکومت شمار ہوتی ہے فال آف گرنرڈا اگر آپ لیں گے تو وہ چودہ سو بانوے کا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آٹھ سو برس واپر حکومت رہی ہے اچھا اس میں ایک ہسٹوریکل فیکٹر یہ ہے کہ سپین کے فتح میں مسلمانوں کی مدد کی تھی یہودیوں نے اس لیے کہ یہودی شدید پرسیکیوشن کا شکار تھے شدید اور سب سے سخت جو ان کے اوپر تعظیم تھی سب سے سخت سپسیکیوشن وہ سپین میں تھی سپین جو ہے وہ بہت گہرہ مذہبی ملک تھا اور آج بھی وہ بہت گہرہ مذہبی ملک ہے اور ہے رومن کیتھولی ہنڈر پرسٹ لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو کیفیت تھی یہودیوں کو وہ ستاتے تھے مارتے تھے گیٹوز میں رکھا ہوا تھا باقی عورب میں بھی لیکن سب سے زیادہ شریف معاملہ جو ہے اسپین میں تھا زیادہ انہوں نے تاریخ بن زیاد کو راستے دکھائی نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں کے عرب حکمرانوں نے یہودیوں کو سر پر بٹھا لیا چنانچہ یہ وہ بات ہے کہ جو 1967 جو وار تھی عرب اسرائیلی وار اس میں جب یہودیوں کو اسرائیل کو فتح حاصل ہو گئی تو جشن منایا انہوں نے پیریس میں اور بن گوریون نے وہاں پر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا مسلم سپین was the golden era of our diaspora یہ diaspora شروع کب ہوا تھا سن ستر عیسوی میں حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی کے چالیس ورس کے بعد diaspora شروع ہوا ہے اس لیے کہ یہودیوں نے رومنز کی خلاف بغاوت کی تھی اس کے نتیجہ میں پھر رومن جنرل نے جو آکر تباہی مچائی ہے ایک لاکھ تیٹیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیے اسے آپ اندازہ کیجئے کہ ٹوٹل کتما ہوگا ایک دن کا ون ہنڈرڈ دن تھرٹی تھری تھاوزند اور پھر ان کو نکال دیا بھاگ جاؤ یہاں سے اس ملک میں اس خطے میں تمہارا کوئی وجود نہیں ہوگا اس سے ڈائس پورا شروع ہوا اب جس کا جہاں سیگز ہوایا کوئی یورپ میں چلا گیا کوئی انڈیا میں آگیا کوئی نورٹ ایفریکن کنٹریز میں اب بھی بیٹھے ہوئے بہت بڑے آرام سے ہیں بڑے اچھے ٹریڈرز ہیں ٹرکی میں آگئے وہاں پر بھی تو اس طریقے سے یہ پھیل پہ چلے گئے تو یہ ڈائس پورا کیا لاتا تو گولڈن ایرہ جو ہے وہ ڈائس پورا کا ان کے لیے وہ سپین ہے اب جو کلچر اور جو تہزیب زمردست ہسپانیا کے اندر ڈیولپ ہوئی اور علمی طور پر بڑی بڑی یونیورسٹیز کارڈووہ کی یونیورسٹی قرطبہ کی گرنڈا کی گرناطا کی یونیورسٹی تولیڈو یہ یونیورسٹی تولیڈلہ اس کو کہتے ہیں یہاں پر یورپ سے بھی نوجوان آتے تھے پڑھنے کے لیے اور دو قریب ترین ملکیں تین ہیں پہلے فرانس ہے پھر جرمنی اور نیچے جو ہے ٹانگ نیچے نکل جاتی ہے اٹلی کی یہ تینوں ملک جو ہیں اسپانیہ سے قریب ترین ہیں وہاں کے نوجوان آتا تھا اور اسلام نے جو تہذیب دی تھی اس کی بنیادے کیا تھی توہمات سے نکل آؤ اپنا موقف قائم کرو علم پر وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ ہا کہ تمہیں آنکھیں دی ہیں سماعات دی ہیں بسارت دی ہے دماغ دیا ہے کمپیوٹر دیا ہوا اس دماغ چندر اس سے کام لو صرف تواہمات کے اوپر کوئی عقائد قائم کر لینا اور اپنا موقف بنانے نا جائز نہیں اور اس کو اللہ محقبال نے مانا ہے کہ یہ انر کور آف دی پریزنٹ ویسٹرن سیویلزیشن یہ ہے اور یہ قرآنک ان کے جو مشہور کتاب ہیں لیکچرز جو ہیں ساتھ ملکے ہیں وہ اس کے پریفیس میں وہ لکھتے ہیں دی انر کور آف دی پریزنٹ ویسٹرن سیویلزیشن اسلامی علم سکھ کے اوپر بابلہ رکھو آنکھ کھولو کان کھولو دیکھو سنو نتیجہ نکالو اور جو نتیجہ نکالا اسے میموری کے اندر فیڈ کر دو پھر اور دیکھو اور سنو اور دیکھو اور محسوس کرو اور نتیجہ نکالو پرانی میموری سے اس کو جو ہے ٹیلی کرو اور نتیجہ نکالو اور پھر دماغو رکھو یہ تھا جو انر کور تھا عرب سیویلزیشن کا اور اس میں فریڈم آف ریلیجن مذہب کی پوری آزاد برابر کوئی کوئی تشدد کسی پر نہیں کوئی پرسکیوشن نہیں کسی کو پر جبر نہیں پھر وہاں پر مسحابات تمام مسلمان ملکہ مسحابی ایک کندھے سے کندھا لگا کر اگر کوئی پہلی صف کے اندر جا کر کوئی غلام بیٹھ گیا ہے تو کوئی بادشاہ باد میں آیا ہے تو غلام کو اٹھا نہیں سکتا وہاں سے اسے غلام کے ساتھ جو ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاس نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز یہ تحذیب اسلام نے دی تھی اس تحذیب کی اثرات جو ہیں اب ہوا کیا تھا جیسے ہمارے نوجوان جاتے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں اکثر ہو بیشتے ہیں پھر وہیں کے حقب آئے جاتے ہیں اور ہمارا جو ہے برین ڈرین ہوا ہے ٹیلنٹ ہمارا یہاں سے وہاں جاتے ہیں وہ یوس ہو رہا ہے اور انہیں سستا جو ہے انسانی مواد مل گیا ہے جس کو وہ استعمال کر رہا ہے لیکن یہ لوگ آتے تھے پڑھتے تھے مابس جاتے تھے اچھا ان لوگوں کے اندر یہودیوں نے بیٹھ کر عیسائیت سے اپنا انتقام لینے کے لیے جو اسلام کے اصول تھے ان کو مزید ایکسٹینڈ کر کے مثلا فریڈم اب ایک فریڈم تو کیا ہے اسلام کے تصور یہ ہے کہ تم سب فری ہو اللہ کے بندے ہو آپ جانسے ہیں تو آزادی ایک محدود آزادی ہے آپ کو قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر آزادی حاصل ہوگی اس سے زیادہ نہیں انہوں نے مادر پدر آزادی کا تصور لبرالزم لبرالزم کے انجیکشن لگا ہے آزادی اسی طریقے سے عورت اور مرد کے درمیان مساوات ان کے حقوق ان کا ایک بیلنس اسلام نے دیا تھا انہوں نے اس کو بھی مساوات کو بھی عورت اور مرد کی بالکل کامل مساوات خرار دے کر اور خاندانی نظام کو تباہ کرنے کا بندوبست کیا اس طرح سے انہوں نے یہ سویلیزیشن جو ہے رفتہ رفتہ وہاں پھیلی نتیجہ کیا نکلا کچھ عرصے کے بعد مسلمان تو وہاں سے نکال دیا گیا چودہ سو بانوے میں یہ ہے فالو گرنڈا گرناطا کا سقوط گرناطا مسلمان تو ختم ہو گئے یہودی اور مسلمان دونوں ختم کر دیئے گئے اللہ ان کے جنہوں نے عیسائیت قبول کر دی دل سے کی یا جھوٹ قبول کو کی لیکن جو بھی عیسائی ہو گئے وہ بچ گئے ورنہ کوئی مسلمان نہیں بچا کوئی یہودی نہیں بچا پورے آئیبیرین پیننسلہ یا قتل کر دیئے گئے یا جلا دیئے گئے یا سمندری جہادوں میں بھر بھر کر انہوں نے جا کر اور شمالی افریقہ کے سائل کو بڑپ کر دی لیکن یہ فکر اور یہ تہذین جس کے جراسیم اسلام نے دیئے تھے اور جو یہودیوں کے ذریعے سے پھر سینٹرل یورپ کے اندر پہنچے یہ بڑھتے رہے پروان چڑھتے رہے انہوں نے واقعاً یہ کہ بہت سے نتائج پیدا کیے اس کے نتیجے میں وہاں دو تحریک عمری ہیں ایک ریفرمیشن مذہبی تحریک تحریک اصلاح مذہب یعنی یہ کیا کماشا ہے ایک شخص ہے پوپ بنا بیٹھا ہوا ہے بادشاہ اور جو لفظ اس کی زبان سے نکل جائے that is the law who is he we have bible with us we can read bible with our we can follow it پوپ کے خلاف بغاوت پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا پروٹیسٹ کہتے کسی ہیں احتجاج یہ احتجاج تھا پروٹیسٹ تھا وہ ٹرینی کے خلاف کہ جو پوپ کی حکومت کی شکل میں موجود تھے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ اب وہ جو دروازے کھل گئے علم کے تو سائنس کی ترقی شروع ہوئی اب کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضاء دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اب انسانیں دیکھنا شروع کیا نتائج نکالنے شروع کیے تو اکتشافات کا دور شروع ہوا ڈسکمریز کا انکشافات کا پھر جو ہے چیزیں جو ہے ایجاد کی گئیں ایجادات کا دور شروع ہوا تو ایک فیزیکل سائنسس اچھا اسی کا نام رنائسان ہے یا رنیسانس یا رنیسانس اس کو کہتے ہیں یہ ہے تحریک احیاء العلوم یہ علم بھی آزاد ہو گیا اور مذہب بھی آزاد ہو گیا اور اس معاملے میں سب سے سبقت کرنے والا ملک جو ہے وہ انگلستان سب سے پہلی بغاوت جو ہے پوپ کی خلاف وہ انگلستان نے کی چرچ آف انگلینڈ اپنا علیدہ بنا لیا پوپ سے ڈسکریکٹڈ we have nothing to do with you اور سب سے پہلا دوسرا انہوں نے کیا کام کیا اب تین چیزیں انہوں نے پیدا کی ہیں یورپ کے اندر اب یہ ایک لمبا پروسس ہے کئی صدیوں پر پھیلا ہوا ہے یہ کوئی ایک چار دو چار دن کی بات تو نہیں ہے وہ جو حفیظ کہتا ہے کہ تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے دس صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں نمبر ون انہوں نے ایجاد کیا مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق ہے keep your religion with you or in your places of worship مذہب ہوگا چرچ میں سینگاؤگ میں مسجد میں ریاست سے سیاست سے ملکی قانون سے کوئی تعلق ہے لبرل سیکلر سیاست یہ یہود کی ایجاد ہے نمبر دو انٹریسٹ حرام تھا سود دونوں طرح کا یوجری بھی اور کمرشل انٹریسٹ بھی دونوں حرام تھے جب تک پوپ کا اتنے دار تھا اس کے صلاح کیلون کے ذریعے سے کتاب لکھائی گئی اور پھر اس سے انٹریسٹ کو جائز قرار دیا گیا کہ آزا سب سے پہلا بینک جو ہے وہ بھی انگلینڈ میں قائم ہوئے بینک آف انگلینڈ معیشت اب سود کی بنیاد پر جوہے کی بنیاد پر یہ معیشت اس سے چلے گا تیسرا کا انہوں نے یہ کیا یہ ان کا انتقام تھا عیسائیوں سے اور یورپ سے بدلہ لینے کے لیے کہ ان میں بد اخلاقی فہاشی بے پردگی اوریانی فری سیکس اسے رواج دوں میک دم انیملز بھول جائیں یہ کہ کیا شرم کیا ہوتی ہے اور حیاء کس چیز کا عدام ہے یہ سب کل میک دم انیملز جیسے ہیوانات ہوں درندے ہوں ظاہر بات ہے کہ سیکشوال ان کا ایکس جو ہے پبلک میں ہوتا ہے کھول کر ہوتا ہے تو آپ زوم میں جا کر دیکھ لیئے ہو رہا ہے یہ کچھ ہوگا لہاتا یہ کیا تھا مرشہ بڑا رکھا ہے یہ ساری چیزیں ان کے پروٹوکولز کے اندر لکھی ہوئی ہیں جو سائن ہوئے ہیں اٹھارہ سو ستانوے میں بیسل میں اس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں ہم نے یہ کام کرنے ہیں اور اسی کے بعد سے یہ سارا میڈیا کے ذریعے سے اور سینما کے ذریعے سے یہ سارا کا سارا جو فہاشی اور بے حیائی کا اور عورت اور مرد کی بلک المساوات عورت کیوں دم کر رہے ہیں عورت اگر اول شادی نہیں کرے گی اور شادی کرے گی تو اس طرح کرے گی کہ آپ اگر اسے طلاق دیں گے تو آپ کی عادی جائداد فوراں اس کی ہو جائے گی اور اگر ایک گھر ہے آپ کے پاس تو وہ اس کے پاس رہے گا تو لوگوں نے شادی کرنی چھوڑ دی اب آپ امریکہ میں جائیے یورپ میں جائیے آپ کو بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے ملے گے بغیر کسی ویڈ لاغ کے وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ لڑکے بچے جو ہیں فرانس کے اندر وہ اس طرح پیدا ہوئے ہیں اور کلنٹن نے کہا تھا اس کا جو آخری سال تھا آفیس میں تو جو سٹیٹ آف دی یونین ایڈریس اس کا ہوتا تھا سالانہ اس میں کہا تھا کہ انقریب ہماری قوم کی اکثریت امریکن نیشن کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی اس کے لس کیا ہیں بارن ویڈاوٹ اینی ویڈ لاغ شادی کا کوئی بندن نہیں ہے تو بچے ہو رہے ہیں یہ تیر تھری پرانگڈ ہے معاملہ یہ جدید تحزید کا چوتھا کیا ہے جو بہت اہم ہے فیزیکل سائنسز کا ارتقاء اور ٹیکنالوجی کا ارتقاء ٹیکنالوجی اور فیزیکل سائنسز یہ تحزید کی دیفنیشن میں نہیں آتے ہیں لیکن اس وقت یوں سمجھئے کہ پریزنٹ سیولیزیشن میں تین ڈائمنشنز تو یہ ہو گئی جو میں نے بتایا سیاست میں سیکرلرزم اور یہ سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے کس کو؟ یہودیوں کو وہ کہیں اگر مذہب کا کوئی تعلق ہو کرسٹینٹی کا تعلق ہو اگر ریاست کے ساتھ تو ان کی کیا حصیت امریکہ میں ہوگی کیا حصیت برطانیہ میں ہوگی جب مذہب کو علیہ دا کر دیا تو وہ برابر کے شہری ہیں یہودیوں نے پھر سود کے ذریعے سے بینکنگ پر نظام قائد کیا اور اس میں انہوں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی کہ وہ یورپ کے ممالک کو آپ پر میں لڑاتے تھے اور جب دونوں لڑنے والوں ملکوں کو پیسے کی ضرورت ہوتی تھے تو ان کے بینکرز ان کو قرض دیتے تھے مو مانگے ریٹس جو ہیں انٹریس کی وہ ان سے لیتے تھے اس طریقے سے سازشیں کر کے جنگیں کرانا اور جنگ کے دونوں جو ہیں سائٹس ان کو قرض دینا اور پیسہ بنانا ان کے پاس نتیجہ یہ نکلا کہ پچھلی صدی کے اسی زمانے میں یوں سمجھئے آج ہم دو ہزار چھے میں بیٹھے ہیں انیس سو پانچ میں گئے تھے علامہ اقبال ایک ہزار ایک سال پہلے ایک سو ایک سال پہلے لیکن انہوں نے وہاں مشاہدہ کر لیا تھا کہ اسی بینکنگ کے نظام کی وجہ سے فرنگ کی رگ جان پنجائے یہود میں بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے وہ کنٹرول کر رہے تھے تو تہذیب کے دونوں سمجھئے بے شرم بے حیاء معاشرت خاندانی نظام کی تباہی بے خدا بے دین لبرل سیاست سود اور جوہ پر مبنی آزاد معیشت اور چوتھی چیز جس کو میں اب ست میں سامنے مثال آئی ہے پہلے کبھی نہیں آئی جیسے فورٹ دائمنشن کہتے ہیں یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں ایک لمبائی ہے ایک چڑائی ہے ایک اونچائی ہے یہ تھری ڈائمنشنل سپیس کا کنسپٹ ہے لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ آئنسٹائن نے آکھا جو کنسپٹ دیا ٹائم is the fourth dimension of space and that is the most important ویزیمل نہیں ہے اسی طرح اس تہذیب کے جو فورٹ دائمنشن ہے وہ فیزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی ہے یہ ہے موجودہ اب چونکہ اس سائنس سے اور ٹیکنالوجی سے قوت مڑ گئی تو یہ پھر نکلے یورپ سے جو نکلے ہیں ادھر گئے تو امریکہ کو فتح کیا امریکہ کے جو وہاں کے رہنے والے لوگ تھے ان کا تقریبا نام و نشان مٹا گیا اس لیے کہ وہ ذرا محذب نہیں تھے وحشی تھے اور وحشی لوگ غلام ہونا پسند نہیں کرتے مرنا پسند کرتے لہذا انہوں نے اپنی تباہی جو ہے قبول کر لی غلامی قبول لے لیکن اس کے بعد ان کا جو آیا ہے سیلاب چودہ سو بانوے میں فال آف سپین ہوا ہے فال آف گلینڈا چودہ سو اٹھانوے میں واسکوڑی گاما نے راستہ تلاش کر لیا راؤنڈ کیپ آف گوڈ ہوب اور پورا مشرقی ایشیا جو ہے یورپین طاقتوں کے اب وہ نئے اسلاح کے ساتھ آئے تھے بارود کا استعمال یہاں کون جاتا تھا گنز کس کے بعد تھی پوری دنیا میں وہ تہذیب جو ہے پھیل گئی اور اس تہذیب کے پھیلنے میں جہاں اس کا بھی دخل ہے کہ اٹھنے والی قوموں کے اندر کوئی اچھے اصاف ہوتے ہیں ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں زبان کے پکے ہوتے ہیں تو نئی نئی اُبرتی ہوئی قومیں تھیں ان کے اندر یہ باتیں تھیں اور دوسرے یہ کہ ان کا جو اسلاحہ تھا اس کی وجہ سے پوری دنیا میں نہ صرف یہ کہ وہ کلونیلزم آ گیا بلکہ تہذیبی اعتبار سے بھی پوری دنیا غلام ہو گئی so the present global civilization of the world it is by origin European but today it is global اس میں تین چیزیں تو ان کی global ہو چکی ہیں دو تین میں سے دو سکلونیزم یہ سکہ چل رہا ہے ہر جگہ پر پوری دنیا میں interest and banking کی بنیاد کے اوپر معاشی نظام پوری دنیا میں البتہ تیسرا معاملہ جو ہے تہذیبی جس کو اگر narrow sense میں تہذیب کردے استعمال کیا جائے تو خاندانی نظام ہے شرم اور حیاء ہے شادی کا بندن ہے اس کا تقدس ہے والدین کی خدمت ہے ان کا عدب ہے بڑھاپے میں ان کی خدمت کرنا اس ساری چیزیں جو ہے یہ تیسری چیز جو ہے اس کے خلاف اور ان کی پوری طاقت لگی ہوئی ہے کہ مسلم ورڈ میں سے ان تمام چیزوں کو بھی ختم کرنے wash off کرنے تاکہ جیسے ہمیں ویسی وہ ہو جائے چنانچہ پہلے kairro conference ہوئی تھی women live conference پانچ سال کے بعد بیجنگ conference ہوئی پھر بیجنگ پلس five conference ہوئی جا کر نیو یارک میں United Nations جنرل اسمبلی کے تحت اور اس کا سب کا ایجنڈا کیا تھا اور کیا ان کی سفارشات ہیں عورت اور مرد بالکل یقصہ نمبر ایک inheritance میں بھی اور شادت میں بھی عورت اگر اپنا جسم بیچتی ہے تو اسے آپ برا نہیں کہہ سکتے prostitution کوئی برائی نہیں ہے بلکہ prostitution کا لفظ بھی اپنی دنگت سے نکال دو انہیں کہو sex workers جیسے ایک مزدور اپنی muscle power استعمال کرتا ہے کسی چلا رہا ہے یا حل چلا رہا ہے ایسے انہوں نے اپنی جسم کا ایک حصہ استعمال کیا ہے اور پیسے لیے ہیں تو what blame they are sex workers not prostitutes پھر homosexuality اس کو بھی ایک normal inclination مانا جائے یہ یہ نہیں ہے کہ فطرت سے کوئی فرار ہے اور فطرت سے کوئی دنہ نہیں normal ہے اچھا عورت اول تو شادی کرے گی نہیں کرے گی تو گھر کا کام تاج کرنے کی وہ پابند نہیں ہے اگر کرے گی تو ویج لے گی اپنے شور سے اگر گھر کا کوئی کام کرے گی اور یہ بھی بچے پیدا کرنا بھی کوئی اس کا فرض نہیں ہے اگر وہ حبل اور ولادت کے اس سختیوں سے گزرے گی تو بھی ویج لے گی بچ سے یہ ایجنڈا دنیا کو دیا گیا ہے بیجنگ پلس نہیں بیجنگ پلس فائیو کانفرنس یونائٹڈ نیشنز کی جنرلس ملکیت ہے تو یہ ہے پیزنٹ سیولیزیشن اور اس کا جو اثر ہے عالم اسلام پر کہ دو چیزیں تو پوری طور پر ایک تو یہ کہ تیکنولوجی تو اچھائی گئی لیکن یہ ہے کہ تہذیب کے اناثر میں سے دو پورے طور پر پورے عالم اسلام میں ہے پورے دنیا میں بھی ہیں تیسرا علمتہ جو ہے اس میں ابھی کچھ ہم تھوڑا بہت ریلیکسنس شو کر رہے ہیں لیکن بلیونز اور بلیونز آف ڈالرز جو ہیں وہ انجیوز کو جو دیے جا رہے ہیں وہ اسی کام کے لیے دیے جا رہے ہیں تیسرا سوال آپ کا جو ہے میرا خیال ہے کہ میں نے کور کر لیا ہے ویلیوز انسٹیٹوشن ویسٹرن سیولیزیشن ویلیوز بھی سامنے آگئیں انسٹیٹوشن بھی سامنے آگئیں سب سے بڑا انسٹیٹوشن پارلیمنٹ سب سے بڑا انسٹیٹوشن بینک باقی یہ ہے کہ جو بھی ایک فری سیکس یہ ان کی انسٹیٹوشن ہے ویسٹرن سیولیزیشن بکم سو پاورفل اس کے جواب بھی میں دے چکا ہوں نمبر ایک ایک تو یہ کہ ان کے پاس جو ٹیکنیکل طاقت تھی اس کا مقابلہ کرنے والے دنیا میں کوئی تھے ہی نہیں جیوز نو میچ نمبر دو یہ کہ یہ جدہ نیسنٹ ہیومن پوٹینشل تھا اور یہ ایک فلسفہ ہے ہسٹری کا فلوسیف ہسٹری کہ ایک قوم اٹھتی ہے پوری قوت کو پہنچتی ہے جوان ہوتی ہے پھر ادھیڑ ہوتی ہے اور پھر بوڑی ہو جاتی ہے پھر مر جاتی ہے یہ قوم ابری یہ اپنے ان دارک ایجز سے نکل کر آئیں جو وحشت کا دور تھا اور وحشیانہ جو انداد ان کا تھا اس سے نکل کر آئیں تو ان کے در ایک طاقت تھی نیسنٹ پوٹینشل جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ سپنگلر کا ویو ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ نیشنز اینڈ سیویلیزیشنز وہ پیدا ہوتی ہیں پھر بچ پناہ لڑک پناہتا ہے پھر اس کے بعد جوانی آتی ہے اس کے بعد ادھیڑ ابر آتی ہے اس کے بعد بوڑی ہو کر مر جاتی ہے تو یہ تہذیب ابھی ویسے اپنی جوانی سے گزر آئی ہے یہ اگر کھڑی ہے تو ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑی ہے اپنی تہذیب کے بل پر نہیں اپنی طاقت ٹیکنالوجی جو کچھ احتیاط نیا سا نیا عبیدان میں لے آتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں روس کو بھگانے والا ویسے تو کہنے کو ہم کہہ دیتے ہیں اور صحیح بھی ہے کہ جو جذبہ شہادت تھا یہ افغانوں کے اندر اور وہ غلام رہنا نہیں جانتے تھے لہذا انہوں نے جانے دے کر لیکن پھر یہ کہ ان کو یوز کیا امریکہ نے ہتھیار بے پناہ ڈالرز ٹرنک کے ٹرنک بڑے ہوئے آتے تھے ان میں سے اس بہتی گنگا میں ہمارے جرنیلوں نے بھی ہاتھ دھوئے ہیں اور کروڑوں اربوں جو ڈالر ہے کمائے ہیں اور بڑے بڑے ان کے بیٹے جو ہیں بڑے جو ہیں وہ انڈرسٹریلیسٹ بن کر آگئے ہیں کہاں سے آگئے ہیں کہاں سے پیسہ آگئے ہیں یہ جرنیل تو کبھی سائیکلوں پر گھومہ کر جاتے تھے بارہ اس میں آخری فیصلہ کون ہتھیار کون سا تھا سٹنگر میزائل روس بھاگا ہے صرف سٹنگر میزائل کی وجہ سے یہ میزائل کیا ہے کہ ہیلیکاپٹر آیا گنشپ ہیلیکاپٹر سب سے بڑا ہتھیار تھا رشیہ کا اور اسے بچنے کی کوئی شکل نہیں تھی ایسے بھی وہ بم لے آیا تھا کہ اگر جو بم آ کر پھٹے گا پہاڑ کے اوپر جگے گا وہ پھٹے گا نہیں بلکہ اس کا برما چلنا شروع ہو جائے گا اور وہ اس کو کھوتتے ہوئے اندر پہنچ جائے گا جہاں جا کر خلا آئے گا تب پھٹے گا یعنی جہاں غاروں میں چھپے ہوئے ہوتے تھے افغان مجاہدین وہاں جا کر پھٹے گا یہ ہتھیار روس کے پاس تھا لیکن سٹگر بھی زائل اس کا علاج ہی کوئی نہیں وہ تو پیچھا کرتا تھا یہ نہیں کہ آپ نے زائل پھیکا ہے لگیا تو لگیا دے گیا تو گیا نہیں بلکہ وہ جائے گا وہ ہیٹ کے ساتھ ساتھ جدھر جدھر وہ جہاز جا رہا ہے یا جدھر جدھر ہیلیکاپٹر جا رہا ہے وہ جا کے فریٹ کرے گا اسے بھالا آپ کو معلوم ہے کہ فرس گلف وار کے اندر جو نیا ہتھیار لے کر آیا تھا امریکہ ایک تو یہ کہ اس کے جو جائنٹ مومبرز تھے جو جہاز آئے تھے اور جس طرح اس نے وہاں ان کی ساری کت ساری کمیونکیشنز کو جیم کیا یہ سب ٹیکنالوجی تھی لیکن وہ سکڈ میزائل لے کر بیٹھا ہوا تھا صدام حسین اس کا خیال تھا کہ میرے پاس بڑی طاقت ہے میں یہاں سے تل عبیب کو اڑا سکتا ہوں سکڈ میزائل کا توڑ امریکہ لاکر اس نے دے دیا اسرائیل کو جو اس کو کہتے ہیں پیٹریوٹ میزائل کہ اگر کوئی میزائل آ رہا ہوگا تو یہ گلاستے ہی میں اس سے ٹکرائے گا اور ہوا ہی میں وہ دونوں میزائل جو ہیں ایکسپلوڈ ہو جائے سکڈ میزائل کا علاج نکال دی اب پتہ نہیں اور چا کیا ہتھیار ان کے پاس ہے لیکن اس وقت ان کی تہذیب اگر کہیں اسے تہذیب ورنہ تو واقعہ یہ ہے جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائے دار ہوگا یہ جو پروفیسی کہ لیجئے اقبال کی طرف سے جو پیشنگ ہوئی تھی ہنڈرڈ پرسنٹ پوری ہو چکی ہے تہذیب مغربی مر چکی ہے یہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑی ہوئی ہے اور اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں جیسے حضرت سلیمان کا آپ نے سنائی ہوگا کہ وہ ایک عصہ کے تیگ لگا کر کھڑے رہے اور جنات کو جو بھی کام دیا گیا تھا اس کو سپروائز کرتے رہے اسی حالت میں انتقال ہو گیا جان نکل گئی لیکن کھڑے رہے وہ لاش کھڑی رہی جہاں تک کہ دیمت نے چٹ کیا ہے عصہ گرا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاش گریہ ہے اسی طرح دیمت چٹ کر چکی ہے اس تہذیب کو جس کا سب سے بڑا مغرب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انقریب ہماری قوم کی اکثریت جو ہے وہ حرامزادوں پر مشتمل ہوگی this is their civilization اور شادی کے لیے کئی مرتبہ مشنے تقریر ہے کہ شادی کرو شادی کرو کوئی شادی کرنے ہوتے ہیں خامخواہ اس بندن میں بنجھے ہم عورت کو لاکھ ضرورت ہے اگر وہ آئے میرے ساتھ رہے بچے بھی ہوتے رہیں گے but I'm not going to sign the marriage document why should I یہ ہے تہذیب تو تہذیب بڑھ چکی ہے technology کی بل پر کھڑی ہوئی ہے تو why did western civilization become so powerful اس کا جواب آگیا how other civilizations responded to western challenge اصل میں اس کے لیے میں میں ہنٹنگٹن کا حوالہ دوں گا ہنٹنگٹن نے جو clash اور civilization میں بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کل آٹھ تہذیبیں ہیں بلکہ حوالہ دیا ہے اس نے ٹوائن بی جو اس دور کا سب سے بڑا فلسفی ہے تاریخ کا فلسفہ تاریخ کا ماہر اس نے گنوایا ہے بیس civilization دنیا میں پیدا ہوئی ہیں بارہ مر چکی ہیں ختم ہو چکی ہیں اب جو دڑوں کی بھی تو کوئی civilization ہوگی نا آخر آخر عراق کے اندر نیبوکر نگر کے دور کے بھی جو ہے اس سے بھی پہلے کے بھی civilization تھیں نا تو بارہ تو ختم ہو چکی ہیں آٹھ موجود ہیں ان میں سے چھے ہمارے ساتھ پانچ compatible ہیں ایک ہماری اپنی تہذیب اور پانچ اور یہ compatible ہیں ان کی طرف سے کوئی resistance نہیں ہے مسئلہ سب سے بڑا ہمارے سامنے مثال ہے انڈین civilization معلوم ہوتا ہے کہ بہن ہے وہی ناج گانا رقص و سروت شراب روشی یہ وہ سب کچھ بے حیائی جو بھی تھا ہاں ان کے ہاں شادی کا بندن تھا عورت کا ایک معاملہ تھا وہ بھی اب ختم ہو رہا ہے تو اس لیے یہ کہا تھا کہ یہ جو چھے ہیں civilization ان میں سے پانچ کو تو سات civilization جو مزید ہیں ہماری ایک اور چھے اور دو ان میں سے دو وہ ہیں جو ہمارے ساتھ assimilate نہیں ہو سکتی ایک muslim civilization of the muslims islamic civilization اور دوسرے ہے confucian civilization of China یہ بات میں نے پہلی مرتبہ اس سے سنی ہے میرا متعلق نہیں ہے نہ میں چین گیا ہوں نہ مجھے وہاں کی حالات معلوم ہیں البتہ یہ کہ جب یہ میں نے چیز پڑھی تھی اس کے بعد ہی کچھ ہی عرصے کے بعد نیوز ویک کا ایک پورا شمارہ آیا تھا خاص اور وہ تھا revival of confucius in China تو confucianism جو ہے وہ گویا کہ وہاں پہ revive ہو رہا ہے ان دو کو کہا ہے اس نے کہ یہ ہمارے لیے they are hard nuts to crack باقی پانچ تحذیبیں جو ہیں یا چھے تحذیبیں جو ہیں پانچ کہنا چاہیے کیونکہ چھٹی تو ان کی اپنی ہے اور دو یہ ہیں تو آٹھ کل تحذیبیں تو یہ reaction ہے کہ باقی تحذیبوں کی طرف سے کوئی خاص جو ہے confrontation نہیں ہوئی ہے تحذیب کے حوالے سے اگر کسی درجہ میں مقاملہ کیا ہے تو صرف مسلمانوں نے کیا ہے لیکن وہ بھی صرف third level پر ریاست کی سطحیں پر سیکوزاریزم پورا تمام اسلامی ورلڈ جو ہے وہ قبول کر چکی ہے انٹریسٹ بینکن کے بنیاد پر معیشت کا نظام پوری مسلم ورلڈ قبول کر چکی ہے صرف یہ lowest stratum ہے the lowest stratum of society یہ شرم حیاء کوئی شادی بیار کے معاملات کوئی جو ہے اسمت اور عفت کی بھی کوئی اہمیت اور یہ کہ خاندان کی family family کی life کا بھی کوئی اہمیت ہے خاندان کے ادارے کے مضبوط ہونے کی بھی کوئی ضرورت ہے بڑے بڑھوں کی خدمت کرنا جو ہے وہ گویا سے ایک طرح کی عبادت یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی کچھ باقی ہیں اور اس میں صرف مسلمانوں نے ریزسٹ کیا ہے باقی دنیا میں کسی اور civilization نے میری معلومات کیا تک ریزسٹ نہیں کیا اور یہی وجہ ہے کیونکہ میں امریکہ آتا جاتا رہا ہوں اب تو مجھے خیر پانچ سال ہو گئے کیونکہ میں نہیں جا سکا 911 کے بعد تو انہوں نے مجھے ویزا دینا بند کر دیا لیکن یہ کہ اس سے پہلے میں وہاں جا کر دیکھتا رہا ہوں کہ وہاں پر وہ اس جو ہے تہذیب اس کا تو خاتمہ ہو چکا ہے فیملی سسٹم بلکل ختم ہو چکا ہے تباہ و برباد ہو چکا ہے شادی کے واس کہتا رہا ہے مش لیکن شادی کرنے کے لوگ تو یاد نہیں اور سب سے بڑی شکایت انہیں مسلمانوں سے کیا ہے جو یہاں پر آیا ہے ہمارے ملک میں یونائٹس امریکہ میں وہ ہمارے ساتھ مرج ہو گیا وہاں چینی گئے ہیں وہاں کورینز گئے ہیں وہاں ویٹنامیز گئے ہیں وہاں انڈینز گئے ہیں بیشوار گئے ہیں بلکہ جو سو سال پہلے وہاں عرب گئے تھے وہ بھی ان کے در پورے طور پر وہ بلکل زم ہو چکے ہیں ان کی تحذیب میں مدغم ہو چکے ہیں لیکن یہ کہ اب یہ سیونٹیز نائنٹین سیونٹی کے بعد جو ایک ایمیگریشن ہوئی ہے بہت بڑے پیمانے پر اور ہمارے ہاتھ سے ڈاکٹرز اور انجینئرز اور لائیرز وغیرہ وغیرہ گئے ہیں اور پورے عالم عالم اسلام سے لوگ آئے ہیں انہوں نے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی آئیڈنٹیٹی برقرار رکھتے ہیں یہ ہم میں مکس نہیں ہوتے ہیں ہماری پارٹیز میں نہیں آتے یہ شراب نہیں پی نہیں ہے ہمارے اور سوشل فرکشنز ہوتے ہیں وہ مکس ہوتے ہیں وہ نہیں آتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ وہ ہیں جو نہیں کر رہے ہیں انہوں نے اپنی اسلامی سینٹرز بنا رہی ہے تو یہ ہمارے ہاں ایک اپنی آئیڈنٹیٹی برقرار رکھے ہوئے ہیں یہ انہیں سب سے زیادہ کھلنے والی بات ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا دو چیزیں ہنڈر پرسنٹ قبول کر چکے ہیں اور تیسری چیز کے لیے اب جو جند و جہود ہو رہی ہے ایک ہی حکم اور ایک ہی آرڈیننس اور تھرٹی پرسنٹ عورتیں گھروں سے نکل کر آ کر میں سبلیوں کے اندر پہنچ گئی یہ مکسٹ جو ہے ایک ثقافت پیدا کرنے کا سب سے بڑا قابطہ اور سب سے بڑا جرم ہے میرے نزدیک مذہبی جماعتوں کا کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا ان کی گھٹی میں انتخابات پڑے ہوئے بھٹی کے اندر خدر یہ تھا کہ اگر دست کرے گے تو انتخاب نہیں کرائے گا یہ اور نظر آ رہی تھی کچھ جیسے بلی کو جو ہے خواب میں نظر آتے ہیں چھیسرے لٹکے ہوئے ایسے انہیں وہ اپنے یہ سارے جو بھی ان کو حاصل ہیں مراعات وہ نظر آ رہی تھی لہذا کسی نے کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے ورنہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے جماعت نصر کا باپ امریکہ ہے وہاں ایسا ہے پہلی مرتبہ کہتے ہیں سکسٹین پرسنٹ عورتیں جو ہیں وہاں کی جو کانگریس کے اندر ہو گئے ہیں فرنی فرس نائم تھرٹی تھری پرسن کا کیا سوال بھارت میں کہاں ہیں اور وہ عورتیں جو ہیں ان کے کوئی فکسٹ کوٹا نہیں ہے وہاں پر ہاں کوئی عورت ہے وہ اپنا الیکشن لڑتی ہے ہمارے ہاں بے نظیر لڑتی رہی ہیں یہ آبدہ امام جو ہیں وہ لڑتی رہی ہیں عورتیں لڑتی رہی ہیں شاید تہمینہ دولتانوں میں بھی لڑا ہوگا اللہ عالم لیکن یہ کہ وہ اپنے مقابلہ کر کے سامنے آتے تھے یہ نہیں تھا کہ اب جو ہے پروونشل اسمبلی کے ممبرز بیٹھے ہوئے وہ عورتوں کو جو ہے 33 فیصد عورتوں کو نومینیٹ کریں گے اور اب ان کے جو بھی انٹریسٹ ہوں گے اس سے وہ خود کیا حاصل کرنا چاہیں گے اس کا آپ اندازہ کر لیجئے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری فیلیور کا سب سے بڑا سبب یہ ہے میں ایک تو بیان کروں گا وہ اسپینگلر کا پوائنٹ آف یو تہذیبیں اور قومیں اٹھتی ہیں اپنے اروج کو پہنچتی ہیں پھر گرتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں بارہ تہذیبیں ٹرائن بی کے نزدیک ختم ہو چکی ہیں ہمارا بھی معاملہ یہ تھا کہ ہمارا ایک اوپر کی جو مومنٹ تھی اپر مومنٹ وہ عربوں کی زیر قیادت تھی عرب قوم نیسنٹ پوٹنشل سرم دیزرٹ ایریا فطرت کے مقاسد کی کرتا ہے نگہ بانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی بندہ سہرائی اس کے بعد کیا ہوا اسلام تو خلافت راشدہ کے بعد سے نکلائن شروع ہو گیا عملو کی اتا گئی وہ اسلام کا نظام شورائی جو ہے حکومت کی سطح پر ختم ہو گیا لیکن عرب مڑتے گئے مڑتے گئے پھر بوڑے ہو گئے پھر مر گئے ان کی موت کے لیے دو چیزیں ذہن میں رکھئے پہلے کروسیدرز نے آ کر انہیں جو ہے پٹائی کی لاکھوں کو قتل کیا ہے یہ جب دس سو ننانوے میں یروشلم فتح کیا ہے کروسیدرز نے تو جتنا قتل عام ہوا ہے کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندیاں بہ رہی تھی یروشلم کی گلیوں کے اندر اور یہ لکھنے والے ویسٹر جو ہیں آتھر سے انہوں نے شرم کے ساتھ سر جیسے معلوم ہوتا ہے کہ نیچے کیا ہوا ہے اور شرما کر بات لکھ رہے لکھ رہے ہیں حقیقت کوئی لکھا ضرور ہے اور اس کے بعد تاتاریوں کے ہاتھ رہا آئے اور کروڑوں مسلمان قتل ہوئے نوٹ لیکس لٹرلی کروڑوں پوری خازم شاہ کی حکومت زمع عظیم ترین دی گریٹر خورسان دی خورسان بزرگ دی گریٹر خورسان ختم ایسا بھی کیا ہے کہ ایک شہر کی ساری آبادی کو قتل کیا اور ان کے دھڑ تو پھیک دیئے صرف سر جو ہے سرے ایک جگہ جمع کیے ایک پہاڑی کی شکل دی ان کو اس کے اوپر تخت جمعیا گیا اور کسی تاتاری وحشی استردار نے اس تخت پر بیٹھ کے شراب دی بارہ سو اٹھاون میں فال اف بغداد کے ساتھ عرب قوم کی موت واقع ہو گئی قومیں رہتی ہیں اس کے بعد ان کے لیے قیادت نہیں تھی اس کے بعد سے مسلم ورل کی مسلم امہ کی قیادت عربوں کے ہاتھ میں نہیں ہے ہاں اللہ کی طرف سے یہ موجزہ ہو گیا جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا وہ خود اسلام لے آئے ہے آیاں فتنہ تاتار کی افثانے سے پاسباہ مل گئے قابع کو سنم خانے سے اس کے بعد چار عظیم ترین مملکتیں جو بنی ہیں انڈیا میں کون تھے یہ خاص طور پر مغل ترکان تیموری یہ ترک تھے ایران میں ترکان سفوی یہ سفویڈ ٹاکس پھر یہ سلجیوک ٹاکس میڈل ایس کے اندر سلجیوکی اور انیٹولیا سے جو ایشیا مائنل سے شروع ہوکے جو نکلے ہیں پھر آٹوان ٹرکس تو آپ کو معلوم ہے کہ یورپ کا مشرق حصہ پورا فتح کیا ویانہ کی سیج تک گئے ہیں وہاں سے واپسی شروع ہوئی ہے جیسے حضور کے زمانے میں ٹورز تک پہنچ گئے تھے تقریباً دو سو میل رہ گیا تھا پیریس حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا انتقال تو چھ سو بتیس میں ہو گیا ہے اس کے بعد جو ہے سات سو بتیس میں وہ شکست ہوئی ہے وہاں پر اس طرح ویانہ کا جب اٹھانا پڑا ہے محاصرہ تو وہاں سے بیک ورڈ مومن شروع ہوئی ہے لیکن یہ کہ یورپ کا بہت بڑا حصہ جو ہے ترکوں کے زیر نگی رہا ہے چار سو مرس تک خلافت بھی ان کے پاس ہوئی ہے پھر ڈاؤن فال آ گیا اب ہم اس دوسرے ڈاؤن فال کے لویسٹ ایپ پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ لویسٹ ایپ شروع ہوا ہے انیس سو چوبیس سے انیس سو چوبیس میں خلافت ختم صرف ایک سمبل تھا ایس سمبل اف مسلم یونیٹی ختم اور سن چودہ سے اٹھارہ تک کی جو جنگ تھی اس کے نتیجے میں گریٹ آٹومان امپار جسٹ وینشد فرمی سرفیس آف دی ارد اور اتلیسٹ آئی کن سے فرمی بیپ آف دی ورلڈ زمین تو ختم نہیں ہوا کرتی نا لیکن یہ کہ آٹومان امپار کہاں تھی یہ آج کوئی میں نہیں بتا سکتا کہاں بتا یہ در نقشے کے اندر کہاں تھی ختم حصے بخرے ہو گئے عالم اسلام کے بغابت کروائی تھی ترکوں کے خلاف عرموں سے کرنل لارنس اس نے جو بغابت کروائی ہے یہ جو شاہ بیٹھا ہوا حسین کا اس کا پردادہ جو تھا اس نے بغابت کی تھی اور ترکوں کو زبا کیا تھا ترکوں کو قتل کیا تھا حرم شریف میں قتل کیا ہے ترکوں کو اس لیے کہ قلعہ موجود تھا جو لوگ اب تو وہ ختم ہو گیا قلعہ جو لوگ کچھ عرصے پہلے گئے ہیں وہاں پر تو پہاڑی جو ہے باب عبدالعزیز کے سامنے پہاڑی نظر آتی ہے پہاڑی کے اوپر ترکوں کا قلعہ بھی تک موجود تھا وہ وہاں موجود تھے توپیں موجود تھیں وہ توپیں چلا سکتے تھے لیکن انہوں نے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا ملگوارہ نہیں کیا ان کے نگاہوں کے سامنے ترک جو ہیں فوجی وہاں پر زبا کیے جا اور وعدہ کیا تھا ہم تمہیں آزادی دیں گے ترکوں کے غلاب کیوں ہو گئے ہو آزادی کیا دی سب حصے بخرے کر لیے عراق انگریزوں کے پاس رہے گا مصر انگریزوں کے پاس رہے گا شام فرانسیسیوں کے پاس رہے گا فلسطین کا بھی منڈیٹ انگریزوں کے پاس رہے گا لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا الجزائر فرانس کے پاس رہے گا موریتانیا سپین کے پاس رہے گا وغیرہ وغیرہ تو یہ لوہ سٹیپ تھا تو ہم اس اعتبار سے اس وقت تاریخی پہلو سے وہ اپنے دو عروج دیکھنے کے بعد پہلا عروج انڈر دی لیڈرشپ آف دی ایرپس دوسرا عروج انڈر دی لیڈرشپ آف دی ٹرکس اب یہ دونوں نیجز زمین پر پڑے ہوئے ہیں ایک تو یہ ہے دو حقیقت ہے جس کو سمجھنا چاہیے اور دوسرے یہ کہ ہمارا اصل سبب کیا ہے اسے میں کہوں گا ایمان کی کمزوری مغرب کا فلسفہ جب ہمارے سر پر آکر سوار ہو گیا تو اس سے ہمارے ایمان کی جڑک خود گئی مسلمان تو ہم رہ گئے مومنی رہے وہ جو پرسل کنوکشن ہوتی ہے یقین جس کو اقبال کہتا ہے یقین پیدا کر ہے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فکفوری یقین نہیں رہا یقین کان یہ ہمارا ایک نسلی اقیدہ ہے جو والدین سے ہمیں منتقل ہو گیا ہے we are muslims only because we were born of muslim parents that's all do we really believe in allah do we really believe he is all powerful do we really believe he is present everywhere do we really believe in the life hereafter that it is the real life and it is the eternal life do we believe جانبداری نہ کیجئے اپنے گریبانوں میں جانکیے اور یہ تو آپ لوگ وہ ہیں جن کا ایک دیری ذوق ہے مزاج ہے آپ سوچ رکھتے ہیں آپ تلکر آئے ہیں یہاں آپ لوگوں کا کیا حال ہے چاہے وہ جدید تعلیمی آفتہ لوگ ہیں چاہے وہ عوام الناس ہیں ایمان کہاں ہیں اور ایمان کیوں ختم ہوا یہ بھی نوٹ کر لیے اس کی تشخیص کی تھی ویس 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 وی مفکرِ عاظم قرآن سے دوری قرآن کو بند کر دو انہیں علمِ کلام میں اُلجھا دو انہیں تصمت میں مغن کر دو مست رکھو ذکر و فکرِ صبح گاہی میں اسے قرآن کو بند کر لو وردہ قرآن کیونکہ تو یہ پڑھیں گے تو ملوکیت کے خلاف پاتھ سامنے آئے گی بادشاہت کے خلاف سرمایہ داری کے خلاف لہذا اس کو بند کر دو اول تو یہ کہ عربی زبان جو ہے وہ ایران نے آ کر بیریر لگا دیا کہ عربی رک گئی یہ بھی ایک تاریخی حققتے سے نوٹ کر دیجئے ایرابین پیننسولہ یوں چلتا ہے نیچے سے چوڑا ہے اوپر سے تنگ ہے ادھر سے خلیج فارس آ رہی ہے اور ادھر سے بہرہ قل زمارہ ہے اچھا اس کے اوپر جو ہے تاج بڑا رکھا ہوا ہے وہ بھی عرب ورل ہے عراق عرب اور شام عرب اور اس کو کہتے ہیں الجزیرہ یہ جزیرہ رمائے عرب جو ہے الجزیرہ ہے یہاں سے اسلام نکلا مسلمان نکلے فتوحات شمال میں تو خیر کوہ کوہ قاف جو ہے وہ رکاوٹ تھا زیادہ آگے جا نہیں سکتے تھے مغرب میں پھیلا مشرق میں پھیلا فتوحات تو دونوں طرف یقصہ ہوئی لیکن کلچرل وکٹری جو ہے وہ ایسٹ میں حاصل نہیں ہو سکی ہے صرف ویسٹ میں ہوئی کیونکہ سمالی افریقہ جو ہے بیرن تھا وہاں کوئی کلچر تھا ہی نہیں وہاں کوئی تہذیب تھی ہی نہیں نہ کوئی فلسفہ تھا نہ کوئی عدب تھا لہذا ویک وم تھا اس ویک وم کو عربی نے آ کر کپچر کیا اور آج پورے شمالی افریقہ کی زبان عربی ہے کیسے ہو گئی عرب آ کر چھا گئے ان کی تہذیب چھا گئی ان کی زبان چھا گئی اور بڑے خوش قسمت رہے کہ اب ان کی مادری زبان ہے جس میں قرآن مجید ان کے پاس موجود ہے مشرق کی طرح جب بڑھے ہیں عراق سے نکل کر شام سے نکل کر گئے مغرب کی طرف عراق سے نکل کر آئے مشرق کی طرف جو ایران ہے اس کا اپنا کلچر تھا اس کی تہذیب تھی اس کی زبان تھی اس کا لٹریچر تھا اس کی شائری تھی اس کا فلسفہ تھا لہذا کلچرل ہی اسلام ایران کو فتح نہیں کر سکا پولیٹیکل ہی فتح کیا ہے اور اس کے بعد ٹیکس آگئے انہوں نے بھی پرشن اختیار کیے ہمارے ہاں جو آٹھ سو برس حکوم ہوتے رہی ہے تو پرشن was the official language not Arabic عربی جاننے والے جو ہیں وہ تو صرف چند مولوی لوگ ہوتے تھے اور وہ بھی عربی کہاں جانتے تھے وہ تو فقہ پڑھتے تھے اصل میں اس لئے کہ تین عہدوں کے لئے آدمی ذرکار تھے civil service تھی یہ ان کی مسلمان حکومتوں کی کہ انہیں قاضی چاہیئے magistrates مفتی چاہیئے یوریس کنسلٹنٹس مفتی اور خطیب چاہیئے جامعی مسجدوں کے لئے اس کے لئے انہوں نے نظام بنایا ایک تعلیمی نظام اس میں زیادہ زور نہ عربی زبان پر ہے نہ قرآن پر ہے سارا زور فقہ پر ہے لہذا یہاں پر عربی آئی ہی نہیں قرآن مجید سے ہارا تعرف ہوا ہی نہیں یہ تو آج سے تقریباً سمجھئے کہ تین سو برس پہلے عشاء ولیاللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کو کھولا ہے فارسی میں ترجمہ کیا ہے حالانکہ ان کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی اور مولویوں نے فساد کھڑا کر لیا تھا انہیں جروع کیا ہے ترجمہ کیا ہے قرآن کا ترجمہ کیا ہے فارسی میں ان کو قتل کرانے کے لئے ولایتی بلالیے گئے تھے ولایتی کون ہے افغان ایک جنسہ چونکہ ملک تھا نا یہ ولایت تھا یہ افغانستان جوہی ولایت تھا تو جیسے کہیں سے ہمارے ہاں مکرانی جو ہیں وہ جرائم پیشہ لوگ مشہور تھے کراچی میں مکرانی مکرانی کی شکل دیکھ کر آدمی ڈرتا تھا اس طرح یہ افغانی جب آتے تھے ولایتی تو ولایتی بلالیے گئے تھے قرائے کے قاتل اور مسجد فتح پری جو جہاں سے کہ شروع ہوتا ہے ان کا جو کیا کونسا ہے چاندنی چوک وہاں اس کے سرے کے اوپر جو فتح پری مسجد اس میں اثر کی نماز کے بعد حدیث کا درست دیتے تھے شاہ صاحب اور تیہ یہ تھا کہ جب وہ نکلیں گے تو خط قتل کر دیں گے وہ پتھان جو کھڑے ہوئے لیکن کچھ اللہ نے ان کی ایسے روم ان کے اندر پیدا کر دیا دہشت پیدا ہو گئی ان کے اندر ان کے ہاتھ نہیں اٹھے تو قرآن کھولا ہے کچھ تھوڑا سا آج بھی ہمارے ہاں بہت سے مذہبی حلقے ہیں جو قرآن کا ترجمہ کرنے کو غلط کہتے ہیں ایک بہت بڑی تحریک ہے تملیمی جماعت کی پندرہ پندرہ لاکھ لوگ جہاں جمع ہوتے ہیں ان کے نظر قرآن کا ترجمہ کرنا غلط ہے قرآن پڑھو اور ثواب لو باقی مسئلہ پوچھنا مولوی سے پوچھو تم کیوں پڑھتے ہو قرآن تم قرآن پڑھو کے گمراہ ہو جاؤ گے یہ صحیح ہے نیم حکیم خطر جان نیم اللہ خطر ایمان اگر آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے کہ گہرائی میں نہیں جا رہے ہیں تو آپ گمراہ ہوگے قرآن مجید کی یہ شان خود قرآن خود بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے دریئے سے بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہے اسی کے دریئے سے بہت سوں کو فضائج دیتا ہے تو یہ خطرہ گرگی بات صحیح ہے لیکن اگر اس خطرے سے آپ قرآن کو بد رکھیں گے تو قرآن ہی سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور وہ ایمان پیدا ہوگا تو پھر دوبارہ اسلام زندہ ہوگا ورنہ ممکن نہیں ہے what is the role of Pakistan in crafting this answer what is بس وہ غلط سمجھوں گا what was اب وہ role تقریبا ختم ہو چکا ہے تقریبا ختم ہو چکا ہے پاکستان حقیقت میں ایک failed state ہے ideological پاکستان کا خواب دیکھا تھا کس نے اقبال میں اور کیا تھا اس کے سامنے اس نے ایک تو سن تیس کے اپنے خطبے میں پیشنگوئی کی تھی ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی ابھی مشرقی پاکستان کا تصور اقبال کے ذرہ میں بھی نہیں تھا ان انڈیپینڈنٹ مسلم سٹیٹ انڈی نورت ویسٹ آف انڈیا اور کہا تھا ڈیسٹینی ہے یہ ہو کر نہیں اور نمبر دو بات کیا کہی تھی اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع بل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدلما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں آگئے ظاہر بات ہے خلافت راشدہ تو تیس برس تھی کل پھر تو بنو مئیہ کا دور ہے نوے برس پھر بنو عباس ہے پانچ سو برس پھر تو شہنشاہ ہے دنیا تو اسلام کو ان سے سمجھتی ہے لہذا اسلام کے چہرے پر جو بدلما داغ اور دھبے آگئے ہیں عرب امپیریالیزم کے دور میں انہیں ہم ہٹائیں اور صحیح اسلام کا ایک نقشہ دنیا کے سامنے پیش کریں یہ تھا اصل میں اور کیونکہ قائد عاظم اس وقت میں وہ قائد عاظم تھے بھی نہیں مسٹر جناہ تھے وہ وہ ہندوستان کے حالات سے انتہائی مایوس ہو کر سیاست سے کنارہ کش ہو کر جا کر ہندوستان میں کوٹ ہی خرید کر اور لیگل پریکٹس اپنی شروع کر چکے تھے ورنہ انہوں نے انتہائی کوشش کی تھی کہ ہندو کسی طریقے سے کسی ایسے فارمولے پر ایگری کر جائیں جس سے مسلمانوں کو تحفظ مل سکے آزادی کے بعد ان کا تشخص برقرار رہے ان کے سیاسی معاشرتی دینی لسانی حقوق جو ہیں وہ قائم رہے لیکن یہ کہ ہوا چاہ اگرچہ ہندووں نے خطاب دیا یہ سفیر اتحاد ہے محمد علی جنا لیکن محمد علی جنا پھر مایوس ہو کر جا کر بیٹھے ہیں تو اسم اکرام صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا آب ایک اوثر موج ایک اوثر روز ایک اوثر تین کتابیں ان کی بہت مشہور ہیں وہ اس سے پڑھ رہے تھے آکسفور میں یہ انیس سو تیس کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آئے ملنے کے لیے محمد علی جنا صاحب سے انہوں نے کہا جنا صاحب آپ کیوں ہندستان چھوڑ آئے مسلمانوں کو آپ کی خیالت کی ضرورت ہے تو جنا صاحب نے جواب دیا ہندو زار انکوریجیبل ہندو تو ناقابل اصلاح ہے اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا لیڈر جو ہے صبح جو بات مشرک کرتا ہے شام پہ گورنر کو یا نیٹی کمیشنر کو بتا دے تو اب میں کیا کروں ایسی قوم کی رہنمائی کیسے کروں لیکن علامہ اقبال نے ایک انجیکشن لگایا تھا انیس سو تیس کے اپنے خطبے میں دوسرا انجیکشن انیس سو بتیس میں جا کر لندن میں لگایا ہے تیسری گول میں اس کانفرنس میں شرکت کے لیے علامہ اقبال گئے محمد علی جنہ اس میں شریک نہیں تھے کہ وہ سیاست چھوڑ چکے تھے لیکن ملاقاتیں ہوئی ہیں ملاقاتوں میں یہی آئیڈیل ان کے سامنے رکھا اور اس کے بعد جو واپس آئے ہیں محمد علی جنہ اور پھر انہیں دس سال انیس سو سیتیس سے لے کر انیس سو سیتالیس تک جو اسلام کا راگ علاپہ ہے ہماری تہذیب ہمارا تمدن ہمارے قوابین ہماری معاشرت ہماری معیشت ہمارے اصول ہمارا دستور کیا کچھتے ہو مجھ سے دستور کیا ہوگا پاکستان کا پاکستان کا دستور تو چوتہ سو برس پہلے سے تہہ ہیں یہ جو راگ علاپہ ہے بلکہ میں نے ایک دفعہ استعمال کیا تھا لفظ کہ قوالی گائی ہے اسلام کی اس پر ہمیں ایک کتاب مرتب کر جائے انشاءاللہ جلدی شائع ہو جائے گی لیکن لوگ بھول گئے وہ ایک تقریر جو ہے گیارہ اگست اندیس سو سہتالیس کی کو اس کو تو ایک جملے کو لیے پھرتے ہیں لیکن یہ کہ پورے دس برس بلکہ پاکستان بننے کے بعد بھی دیڑھ ایک برس جو اور مزید انہیں ملا ہے جتنی تقریر انہوں نے کی ہیں اسلام کا نظام یہاں ہم نے اسلام کا قائم کرنا یہ تھا روز جس کے لئے پاکستان بنا تھا we have utterly failed ظاہر بات ہے پاکستان کی بنیاد نسل پر نہیں ہے رنگ پر نہیں ہے زبان پر نہیں ہے نیشنالزم دنیا میں ان تین چیزوں کی بنیاد پر ہوتا ہے یہ تو اس مسلم نیشن ہونڈ ہم جو ہیں ہم وطن کی بنیاد پر قوم نہیں ہیں نسل کی بنیاد پر قوم نہیں ہیں ہم زبان کی بنیاد پر قوم نہیں ہیں بلکہ ہمارے قومیت جو ہے وہ ہمارے دین ہمارے مذہب کی بنیاد پر ہے یہی طالعہ جو راگ اللہ پہ تھا یہ ہے جو رول پاکستان کے لئے تھا لیکن ہم اس رول کو ختم کر چکے ہیں بلکہ اس رول کو رول بیک کر چکے ہیں وہ ختم ہو چکا ہے اس لئے اگرچہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی موجزہ رنمہ ہو سکتا ہے کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے انسان کو شاید کہ کوئی موجزہ ہو جائے شاید کہ ان جماعتوں کو جو انتخابی الیکشن کے اندر سیاست کے اندر اس کی دلدل میں فس کر رہ گئی ہیں شاید کہ ہوش آ جائے یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کے لئے کام کرنے کا شاید کہ وہ اس کے لئے ایک عوامی انقلابی تحریک اٹھانے کے لئے تیار ہو جائے شاید شاید کہہ رہا ہوں شاید ہو جائے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے رخ کو تبدیل کر سکتا ہے باران اگر ہو جائے تو اللہ کا فضل ہوگا کرم ہوگا اس کا رحم ہوگا اس کی معافی ہوگی اس کا درگزر کرنے کا معاملہ ہوگا لیکن بحالات موجودہ given facts on the grounds جو ہیں اس میں اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تو what is the role of Pakistan in crafting this answer تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں what was the role of Pakistan جو کہ ہم تقریباً کھو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب قوم نہیں رہی قومیتوں میں تقسیم ہو چکے ہیں اگر پاکستانی مسلمان ایک قوم ہوتے تو کالا باغ ڈیم کبھی کبھن چکا ہوتا we are not one nation سندھی کسی شکل میں مر جائیں گے جانے دے دیں گے لیکن کبھی گوارہ نہیں کریں برداشت نہیں کریں نام سننے کو تیار دیں کوئی دلیل سننے کو تیار دیں ہمارا یہ کمانڈو پریزیڈنٹ جو ہے اس نے بڑی جرت سے کام لیا تھا سندھ میں جا کے جلسے کیے سندھ میں جا کے لوگوں سے گفتگویں کی ڈائلوگ کیے سب کچھ کیا لازم بنے گا لازم بنے گا لیکن then اب کہاں ہے کہتے ہیں 216 تک ہم کالا باغ ڈیم سمیت ڈیم بنا لیں گے کہاں کوئی امکان ہی نہیں ہے اور 216 تک پاکستان پہنچتا بھی ہے کہ نہیں ورنہ رینڈ کورپوریشن اور دوسرے تھنگ ٹینکس جو ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ 212 کے بعد پاکستان کا وجود نہیں ہوگا یا میکسیمم بیس سو بیس تک اس کے بعد پاکستان کے نام سے کوئی ملک دنیا میں نہیں ہوگا اس سے پہلے بلکنائزیشن کی پیشنگ ہوئی ہے کہ چھے حصوں میں پاکستان تخصیب ہو چکے گا بلکنائزیشن صرف تھوڑا سا پنجاب اور تھوڑا سا سندھ رہ جائے گا پاکستان باقی بلوچستان آزاد ہوگا پختون علاقہ سارا کے سارا اب تو نقشہ انہوں نے بھیگ دیا ہے آپ نے پڑھا ہی ہوگا اخبارات کے اندر جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے جو میڈل جس کا نیا نقشہ جو ان کے پیش نظر ہے وہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے یہ ان کے پیش نظر ہے اللہ کے پیش نظر کیا یہ وہ جانتا ہے ہوگا کیا یہ اللہ کو معلوم ہے لیکن ان کا جو نقشہ ہے وہ تو یہ ہے پاکستان کی پختون بیلٹ سارا نڈیو ایف پی اور بلوچستان کے اندر بھی پختون حصہ جو ہے یہ افغانستان پر دیا جائے گا آزاد کشمیر اور شمالی علاقات لے کر انہیں جمع کر کے اور انڈین کشمیر کے ساتھ ملا کر یہ ایک آزاد کشمیر ہوگا انڈیپینڈنٹ گریٹر کشمیر کراچی اور اس کے ملحقہ علاقے جو ہیں یہ جنا پوری علاقت عباد بن جائے گے باقی رہ جائے گا تھوڑا سا حصہ جو ہے پنجاب کا اور تھوڑا سا سندھ کا یہ پاکستان ہوگا اور یہ تو فرس ٹیپ ہے سیکنڈ سٹیپ یہ ہوگی کہ اس کا بھی وجود نہیں رہے گا نام و نشان دنیا کے لقشے سے مٹ جائے گا جیسے کہ پچھلی سجی کے آغاز میں آٹومان امپائر کا نام و نشان مٹ گیا اور پچھلی سجی کے آخیر میں یو ایس ایس آر کا نام و نشان مٹ گیا اسی طرح اپنی سے ہو سکتا ہے اس ملک کا بھی ہو جائے واللہ و عالم لیکن ہمیں اللہ کے جناب میں توبہ کرنی چاہیے اور اپنی اس منزل کو دوبارہ مستحضر کر کے اور کوئی عوامی اور انقلابی تحریک شروع کرنی چاہیے what is the significance of ideology of پاکستان یہ میں بیان کر چکا ہوں ideology کیا تھی وہ یہ تھی کس لیے ملک لیا کس لیے لاکھوں جانے جو ہے وہ طرف کروائیں لاکھوں لاکھوں کی تعداد میں قتل ہوئے not in thousands legs ہزار ہاں مسلمان عورتیں ریپ ہوئیں یا وہی پر رہ گئیں روک لیا گیا ان کو اور mid 50's جو تھی 1950's کے درمیان میں انڈیا کا اور پاکستان کا ایک معارضہ ہو گیا تھا یہ جو abducted women ہیں جو انڈین پنجاب کے اندر مسلمان ہیں اور جو پاکستانی پنجاب ہے اس میں ہندو اور سکھ ہیں ان کو بازیابی کی جائے اور انہیں واپس کر بایا جائے مسلمانوں کو لائے جائے ویس پنجاب اور جو ہندو اور سکھ عورتیں ادھر رہ گئی ہیں رکھ لی گئی ہیں انہیں وہاں پہ بھیجا جائے تو اس ٹیم کے اندر کام کرنے والے ایک شخص نے مجھے بتایا تھا میں اس طرح میڈیکل کالیج میں تعلیم تھا کہ بہت سی مسلمان عورتوں نے ہمارے ساتھ آنے سے انکار کر دی اور کیسی امدہ باتیں انہوں نے کہیں یہ انہوں نے نمبر ایک تو یہ کہا اب آئے ہو ہمیں لینے کے لیے جبکہ یہاں ہمارے دو دو تین تین بچے ہو چکے عورت کے لیے تو بچہ اس کی جان ہے اور اس سے بھی زیادہ بیٹر ٹروتھ تمہارے ہاں ہمیں اب قبول کون کرے گا کوئی ہم سے شادی کرنا پسند کرے گا وہاں کیا کریں گے ہم کیا لیں گے وہاں جا کر لیں گے کیا اس کوسٹ پر یہ پاکستان بڑایا تھا آج تک حاصل کیا کیا ہے ہمارے ہاں کوئی برلا اور ٹاٹا نہیں تھے اب برلاؤں کے باپ ہم نے پیدا کر دی ہے ٹاٹاؤں کے باپ پیدا کر دی جاگیرداری انڈیا میں فوراں ختم کی گئی اور یہاں ابھی تک برقرار ہے قائم پھر کچھ لوگوں کے کہنا یہ ہے کہ جاگیرداروں نے پاکستان بنوائے اسلام کے نام پر زمیداری اور یہ سارا جو ہے مزارعات اور یہ غیر حاضر زمیداری یہ سارا نظام جو ہے اسلام کے نام پر چل رہا ہے بہرحال what is the significance of the ideology of پاکستان how shall we prepare ourselves for the challenge اس کے لیے میں نے مفصل تقریریں کی ہوئی ہے ایک لفظ ہے توبہ لیکن توبہ دو لیولز پر ایک انڈیویڈیو لیول پر توبہ اے اللہ ہم بھٹک گئے تھے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے لیکن اس توبہ کا اعتقادہ کیا ہے دیکھو اپنے وجود کو اور اپنے گھر کو اور اپنی معیشت کو اور معاشرت کو جو چیز خلاف اسلام میں نکال دو اگر یہ نہیں کرتے تو کوئی توبہ نہیں ہے سال بکواس آپ توبہ کی تصمیعیں پڑھتے رہیے استغفراللہ ربی من کل زب بن و عطوب و علیہ لیکن جو خباست کاروبار میں ہے وہ جاری دے گی حج کرائیں گے دو دو چار چار چھے چھے حج کیے ہوئے ہیں لیکن جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آتے ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہوئے گئے تھے آتے ہی اس فورل اتنوبارہ اس کو شروع کرتے ہیں یہ توبہ نہیں توبہ یہ ہے کہ اپنی ذات اپنے گھر گھر پر تو اگل اختیار ہے نا اگر نہیں تو ڈوب مڑو اگر اپنے گھر پر بھی اجی عورتیں نہیں مانتی ہیں تم بڑھ جاؤ حضور کے الفاظ دور آ رہا ہوں یہ جب تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے حوالے ہو جائیں گے فَبَتْلُ الْأَرْضِ خَيْرُ لَكُمْ مِنْزَهْرِهَا تو زمین کا پیٹ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم دفن ہو جاؤ اس میں اس کی پیٹ کی بجائے کہ پیٹ کی اوپر چلو پھر ہو اس کی بجائے زمین کے پیٹ میں دفن ہو جانا بہتر ہوگا اپنی ذات پر اپنی معاشرت پر اپنی معیشت پر پاکستان میں تو ابھی تک کوئی عطا ترخ پیدا نہیں ہوا جس میں برقہ جو ہے دبردستی اتروایا ہو جنہوں نے اتارا خود اتارا چار پیسے ہو گئے چار پیسے ہو گئے تو اب عورت کا پردہ ختم ہو جائے پہلے برقہ اترا چادر آئی چادر بھی پھر اوڑنی کی شکل میں رہ گئی اب جو ہے کمیزیں بھی جو ہیں ٹائٹ اور تو جو کچھ ہے بھائی اس میں کیا بیان کروں آپ سے کیا اس لیے پاکستان بنایا تھا ترقی ہوئی ہے اگر تو سرمایہ داری کو اور ترقی ہوئی ہے اگر تو بے حیائی کو دو چیزوں کو ترقی ہوئی ہیں تو یہ تلخ حقیقت ہے توبہ افراد کریں جو توبہ کر لیں صحیح معنی میں توبہ کہ اپنی زندگی سے غیر اسلامی کام فاری کر لیں اپنے گھروں میں جا کر شریح پردہ نافذ کرو نہیں کرتے تو تمہارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ شریعت کس لیے نہیں گئی تھی یہ سورہ نور کے در اتنے احکام آئے ہیں سورہ عذاب کے در اتنے احکام آئے ہیں کس لیے ہیں تلاوت کرو اور سواب لے لو اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ بینک سے سارا معاملہ کر کے آپ کاروبار چلا رہے ہیں بڑھا رہے ہیں کیا حرام نہیں ہے ہمارے رگوں پی کے اندر حرام سرائط کیے ہوئے ہیں تو پہلی بات کیا ہوگی توبہ لیکن توبہ اس عامل کے ساتھ توبہ اور پھر باہم جڑ جائیں کسی ایک شخص سے بیعت کریں جس پر اعتماد ہو جس کے اخلاق پر جس کے کردار پر جس کی صیرت پر جس کی دیانت پر جس کی سنسیریٹی پر اعتماد ہو بیعت کریں جو تم حکم دوگے کریں گے ہاں شریعت کے خلاف کوئی حکم دوگے تو نہیں مانے گی within the parameters of the شریعہ جو بھی آپ حکم دیں گے ہم کھا کریں گے مشورے دیں گے ہم لیکن مشورہ مشورہ رہے گا یہ نہیں ہے کہ ہم کہے کہ صاحب ہماری گنتی زیادہ ہے ہماری بات چلے گی آپ کون ہوتے ہیں امیر صاحب آپ گھر بیٹھیں نہیں یہ مغربی جمہوریت ہے یہ اسلامی جمہوریت نہیں یہ تو ہے عوام کے کرنے کا کام کہ ایک انقلابی جند و جہد کے لیے انقلابی جماعت بنائیں ہم نے اللہ کے فلسل بنائی ہے نیم رکھتی ہے بنیادیں ہیں اب کچھ تھوڑی تھوڑی تعمیر بھی اوپر ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اب آپ کے سامنے یہ بات پہلی مرتبہ رکھ رہا ہوں تو آپ اگر چاہیں تو تنظیم اسلامی کے بارے میں لیٹریچر جو ہے وہ حاصل کیجئے پڑھئے اس کے لوگوں کے ساتھ ملیئے اس کے قریب جائیے اس کے قائدین کے قریب جائیے دیکھئے کہ سنسیریٹی کی خوشموہ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے اور دوسری توبہ حکومت کی صدر پر وہ توبہ کیا پاکستان کا دستور منافقت کا پلندہ ہے اس میں سے منافقت نکال کر باہر کر دیں منافق کون ہوتا ہے for all legal purposes he is a muslim but in reality he is kafir all legal constitutional تقاضِ اسلام کے ہمارے دستور میں پورے ہیں محض ایک قرارداد مقاصد کے ساتھ بھی اگر یہ لکھ دیا جائے کہ this will take precedence over the whole of the constitution تقاضہ پورا ہو جائے اس کے بعد یہ ہے کہ دفعہ 27 ہے no legislation made repugnant to the quran انجھے سننا لیکن اس کو tie up کر دیا گیا ہے council council of Islamic ideology cii اس کے ساتھ ideology council of Islamic ideology کہ یہ آپ دیکھتے رہیں گے یہ مشورہ دیتے رہیں گے اس سے آگے دستور کچھ نہیں کہتا کیونکہ مشوروں کا چاہہ ہوگا وہ کہیں پارلیمنٹ میں پیش ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے چنانچہ ان کے اوپر اربو روپیہ خرچ ہوا ہے بڑی بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں cii کے اندر اور اس کے ان کے جو ڈی اے ڈی اے ہوتے ہیں ان کو بڑے فائی سٹار ہوتلز میں وہ ٹھہرتے ہیں ان کی جو ریپورٹیں آتی ہیں سفارشات آتی ہیں وہ جا کر الماریوں میں ڈمپ ہو جاتی ہیں کوئی اس کے آج تک کوئی جو ہے سفارش ان کی اسمبلی میں پیش تک نہیں ہوئی تو حکومت یہ کرے کہ دستور کے اندر جو چور دروازے ہیں کہ پورا اسلام ہے لیکن بالفعل نہیں ہے ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے یہ جو ہے غالب کا شیر ہے وعدت الوجود کی موضوع پر کہ ہستی کے بد فریم میں آ جائی وعصد عالم تمام حلقہ دامے خیال ہے اور اسی میں ایک دوسرا شیر ہے ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے تو اسلام ہے اور نہیں ہے افیکٹیو نہیں ہے لیکن ہے پورا اسلام موجود تو یہ توبہ سرکاری سطح پر ہو اس کے لیے ہم نے باقاعدہ دستور میں نائنٹین ایمنڈمنٹ کا ایک مسودہ تیار کر کے شائع کیا ایم ایم اے کے لوگوں کو بھی دیا اور لوگوں کو دیا کوئی بھی اسے لے کر اسمبلی میں کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوا بارہ یہ دو کام اگر ہو جائیں اگر اللہ تعالی کی مشیعت جو ہے اس میں ہو اور اللہ ہمیں توفیق دے دے عوامی سطح پر بھی حکومت کی سطح پر بھی تو شاید کہ حالات کا رخ بدل جائے ورنہ مجھے تو تباہی نظر آ رہی ہے اب آپ لوگ جو سوالات کرنا چرا کیجئے جو بینکس ہیں جن کا عام کنونشنل بینکس ہیں یا مغربی طرز پاکستان میں کوئی اسلامی بینک نہیں ہے سب جھوٹ ہے فساد ہے دھوکہ ہے فریم سود کے اوپر لیبل بدل دیا گیا ہے مجدان بینکس کا دعویٰ ہے کہ ریبار فری ہے دعویٰ ہے میں تو اپنی بات کر رہا ہوں آپ اس وقت مجھ سے سوال کر رہا ہے میں جواب دے رہا ہوں یہ گلاس اگر نقد پر لیتے ہو تو دس روپیہ کا ہے ایک مہینے کے بعد پیسے دوگے تو گیارہ روپیہ کا ہے what is this one روپی ہے بتائیے نا ٹھیک ٹھیک ہے نہیں ایک روپیہ اس پر وہ چارج کر رہے ہیں کیا چارج کیا ہے وہ ان کا دعویٰ تو ہے کہ پروفیٹ ہے یہ پہلے سے تیشندہ پروفیٹی کا نام سود ہے کوئی بینک نہیں سب یہ دھوکہ ہے فریب ہے یا وہ بیزان ہو الفلا ہو کوئی بھی ہو جی لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ دو مملکتیں موجود میں آئیں دنیا میں ایک اسرائیل اور ایک پاکستان خوکم میں اسرائیل has gone so far and پاکستان is coming down and down اس کی کیا وجہ ہے basic آپ کے نزدیک بہت امدہ سوال ہے آپ کا اصل میں پہلا statement ہی غلط ہے مذہب کے نام پر صرف ایک مملکت موجود میں آئی اور وہ پاکستان ہے اسرائیل مذہب کے نام پر نہیں قائم ہوا وہ ایک racial منی اسرائیل ایک نسلی عصبیت ہے وہ racist government ہے racist state ہے وہاں پر بھی کوئی انہوں نے آ کر شریعت موسوی نافذ نہیں کی نہیں جیسے ہمارا حال ہے ویسے ان کا ہے لیکن racial ان کے درمیان جو ہے اتحاد وہ بہت مضبوط ہے اس کے مل پر وہ چل رہے ہیں اور نمبر دو وہ چونکہ آلہ ایکار بن گئے امریکہ کا یا امریکہ آلہ ایکار بن گیا ان کا it goes both ways لہذا وہ world جو soul supreme power on earth وہ سپورٹ کر رہی ہے پاکستان بھی اب تک اگر بچا تھا تو وہ امریکہ کی سپورٹ سے بچا تھا صاحب یہ فرمائیے گا کہ مغربی تہذیبوں کی مسلمانوں کے خلاف جنگ تو شروع ہو چکی ہے آپ نے ٹیلیویجن پہ بھی کئی مرتبہ اس طرح کے لیکچرز میں نے آپ کے سنے ہیں تو اس وقت دنیا میں چھپن ستاون اسلامی ممالک ہیں کیا ضروری ہے کہ یہ سارے چھپن ستاون ممالک اسی یونائٹیڈ نیشنز کے ممبر رہے ہیں اپنی یونائٹیڈ نیشنز علیدہ سے بنا کے ان کا مقابلہ کیا نہیں کر سکیں گے پہلی بات تو آپ کے سوال میں بھی میں کہوں گا کہ آپ نے غلط نظر استعمال کیا یہ اسلامی ملک نہیں ہے یہ مسلم ممالک ہیں یہ مسلم کنٹریز کوئی ملک دنیا میں سوال اسلامی نہیں ہے باقی جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک اچھا خواب ہے لیکن اس خواب کے تعبیر عالم واقعہ میں آنی بہت مشکل ہے پہلے دنیا بائی پولر تھی تو کچھ مسلمان ممالک جو امریکہ کی گود میں تھے کچھ روس کی گود میں تھے اب یونی پولر ہو گئے یہ تو تقریباً تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ امریکہ کی گود میں تھے اس سے باہر نکلنا کوئی آسان کام ہے ہاں اگر آپ پاکستان میں انقلاب برپا کریں تو ایک تھوڑی سی جھلک ایران نے دکھائی تھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی تھی اور ان کے جو اپنے پاس رکھ لیا تھے جو کچھ لوگ جو اغوا کیا گئے تھے کیا انہیں کہتے تھے جو امریکن کچھ پریزنس بنا لیا تھے ان کو رہا کرنے سے انکار کیا تھا اور امریکہ کا امیشن بھی آیا تھا انہیں لینے کے لیے اور بری طریقے سے برباد ہوا تھا جیسے کہ علم ترقی ففاد عربوں کا بے اسحاب الفیل وہی واقع ہو گیا تھا تو جورت ہاں وہاں چونکہ انہوں نے انقلاب برپا کیا تھا میں اسے ٹوٹل اسلامی انقلاب نہیں مانتا لیکن انقلاب تو تھا بادشاہ کو بھگایا اپنے علماء کی حکومت قائم کر دی تو چونکہ بیس ہزار سے یا پچیس ہزار تک جانے دے کر انقلاب برپا کیا تھا لہذا ان میں جڑت تھی کھڑے ہو گئے آج بھی ایک ہی ملک ہے جو کچھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ محمود احمدی نزاد جو ہے اس کو دنیا پاگل کہہ رہی ہے اس وقت لیکن وہ ہے محل بات کر رہا ہے اللہ علم کیا بنے گا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن یہ خواب ہے اس سے دعوی میں بلکہ آپ کو بتا دوں کہ امت مسلمہ کی وحدت کا سب سے بڑا حدی خان علامہ اقبال تھے سب سے بڑے لیکن انہوں نے بھی مان لیا تھا اپنے لیکچرز میں ریکنسٹرکشن میں there is no one مسلم امہ present at this time instead we have a number of مسلم nations وہ مسلم نیشنز جو ہیں وہ اب مسلم سٹیٹس بن گئی ہیں بس امت کہا ہے امہ 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 کس بڑا کرنا ہے کہا ہے امہ یہ آپ کے ذہن کا تصور ہے اس کا کوئی وجود حقیقت میں نہیں ہے امہ امام کے ساتھ ہوتا ہے کون ہے امام تمہارا امہ یا امہ امامت کرنا امام اس سے رفض امت بنا ہے ایک آپ کہا گا کوئی سربراہ ہو پوری دنیا میں مسلمانوں کہتا تو یہ امہ ہے برنہ امہ کہا ہے یہ تو مختلف قسم کی مختلف نسل کی بھیڑے مکریہ ہیں جو علیدہ علیدہ جو ہیں اپنے درموں کے اندر بند ہیں جو کاروباری لوگ ہیں جب کسی مال کی قیمت گرتی ہے تو وہ اس کو گرا کر بیجتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو پرانی قیمت پر خریدا ہے جب یہ مال نکل جگہ نیا آئے گا تو پھر ہم نئی قیمت پر کم قیمت پر دیں تو کیا یہ بھی سود نہیں ہوا جاکہ وہ کہتے ہیں ہمیں نفع نفع ہو نقصان نہ ہو تجارت اصل میں ایسا ہے اگر کوئی شخص اپنا مال روکنا چاہتا ہے تو اس اس کا استیار ہے بشرتے کے مارکٹ کے اندر ایویلیبل ہو مال اگر مارکٹ میں سرے سے ایویلیبل نہ رہے ہورڈنگ ہو جائے تو یہ حرام ہے سود کا نا آپ اطلاع کیجئے اس پر ہورڈنگ ہے ہورڈنگ جو ہے احتکار احتکار حرام ہے ویسے تو یہ ظاہر بات ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے اپنے سٹور کے اندر اتنے من اتنے ہزار من جو ہے گندم رکھی ہوئی ہے بیچنے کے لیے لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بازار میں گندم ایویلیبل نہیں ہے بازار میں گندم مل رہی ہے اس وقت تک اس سے آپ احتکار نہیں کہیں گے لیکن یہ ہے کہ اگر گندم نہ مل رہی ہے اور آپ روکر بیٹھے رہے تو یہ احتکار ہے اور یہ حرام ہے جی معلوم کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو میں نے سوائل کیا تھا اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ کہ کہاں ہے امت کہاں ہے امہ تو پھر آپ کا اپنا جو نظرہ خلافت ہے اس کی کیا حیثیت رہ جاتی جب یہاں ناکہ امت نہ ہو بلفیل تو نہیں ہے نا اس کو تو قائم کرنا پڑے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی تھے جنہوں نے دعوت شروع کی یہ بزاہ لیلون کوئی امت تو نہیں تھی یہ کریئیٹیڈ امہ جو ایک جماعت کی شکل میں تھی پہلے حزب اللہ کچھ حزب اللہ نے قربانیاں دیں جانیں دیں گھر بار چھوڑے سب کچھ کیا تکلیفیں سہیں اور اس کے بعد اللہ تعالی نے انہیں فتح دی انقلاب برپا ہو گیا پھر وہ امت پھیل گئی تو امت بن گئی ورنہ آج کہاں ہے آج تو امت نہیں ہے آج آپ کو ریکنسٹرکٹ کرنی ہوگی امت پھر اسی طرح پر دعوت اسی انقلاب کی دعوت اسی ایمان کی دعوت اسی بنیاد پر جماعت بیعت کی بنیاد پر اور پھر یہ کہ وہ جد و جہد کر کے قربانیاں دے کر جانے دے کر انقلاب برپا کرے تو ذیٹ فل بی بگیننگ آف نیو مسلم امہ چھپن سے تاون سالی پر ہوں کیا ہوگا ہے اصل میں آپ ڈسکشن شروع کر رہے ہیں یہاں تو سوال کرنے کا موقع ہے چھپن سے تاون نہیں ہوں گے اگر کسی ایک جگہ پر بھی وہ قائم ہو گیا فرض کیجئے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دے تو خود بخود دوسرے لوگ جو اس کو قبول کریں گے مرچ کریں گے یہ اگر ایک جگہ بھی ہو جائے صحیح اسلامی نظام ہو وہ دھوکہ نہ ہو یہ ناؤز یاوالحقوالی زکاة کہ سود میں سے کچھ فیصد کٹ لیا زکاة کا نام رکھ دیا اس کا یہ زکاة نہ ہو یہ شریعت کورٹ نہ ہو جس کے اوپر دو ہتکڑیاں بھی ہیں دو بیڑیاں بھی پڑی ہوئی ہیں یہ ناؤز اگر وہ توبہ حکومت کی سطح پر بھی ہو گئی ہے عوامی سطح پر بھی اور پھر انقلاب برپا ہوگا تو یہ ایک تو لائٹ ہاؤس ہوگا یہ لرفات قائد عدم نے استعمال کیے تھے ہم چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصور حریت و خوت و مسابات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں تاکہ یہ عالم انسانی کے لیے نوہ انسانی کے لیے لائٹ ہاؤس بن جائے یہی اور کسی بھی برائی کا ساتھ دینے والا وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے چاہے وہ اس برائی میں خود شامل نہ ہو جس طرح بینک ہیں اب اس میں ہم لوگ اپنے پیسے جمع کراتے ہیں لیکن وہ تو اس پیسے سے بھی صدی کاروبار کرتے ہیں کیا ہمارا ان بینکوں میں پیسہ رکھنا جائے سے میرے نزدیک بینک میں پیسہ رکھنا ایک تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ سیونگ بینک کا ایکاؤنٹ رکھا ہو سود لے رہے ہو تو حرام اگر آپ نے فکس دیپوزٹ کیا ہے اس کے اوپر سود لے رہے ہو تو حرام البتہ یہ کہ اگر آپ کرنٹ ایکاؤنٹ رکھیں تو میں اسے حرام نہیں کہوں گا اگرچہ مناسب یہ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ نے جو بات کہی صحیح ہے کہ آپ کیا کریں ویسے بھی ٹرانسجیکشن کے لیے بھی کاروبار کے اندر پیسہ یہاں سے وہاں بھیجنا ہے کیا کریں کس طرح کریں سرویسز ہیں بینک کی وہ جائز ہیں وہ حرام نہیں ہیں اگر آپ ٹی ٹی بھیجتے ہیں اور اس کے اوپر وہ کچھ پیسے جو ہے اپنا کمیشن دیتے ہیں جائز ہے تو سرویسز جائز ہیں اگر وہ انہیں کوئی جو ہے وہ بلا دیئے ہیں جو سٹرونگ باکسز ہوتے ہیں اور ان کے اندر آپ نے اپنے کچھ ویلیویبلز آکر رکھ دیئے ہیں تو جائز آپ کرایا دیں گے اس کا تو اسی طریقے سے معاملہ لیکن یہ کہ مناسب نہیں ہے مناسب یہ ہے کہ آپ نہ رکھیں کچھ بھی وہاں پر اگر آپ کے پاس کچھ ہے ہی تو بہتر ہے کہ اسے ریل پراپرٹی کے اندر ریل ایسٹیٹ کے اندر انویسٹ کریں کسی اور طرح پر رکھیں سونا لے کر رکھ لیں لیکن اتہتل امکان کوشش کریں کہ بینک میں نہ رکھیں آپ نے کہا کہ یہ سعودی نظام ہے سارا بینک کا تو جو لوگ بینک میں کام کرتے ہیں ایسے سوفیئر انجینئر یا ایسے کمپیوٹر آپریٹر جن کا اس لیندن سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو جو ملے گی سیلری کیا وہ بھی حرام کیس میں آئے گی کہ میں یہاں فتوہ دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں مناسب ہے کہ بینک کی سرویس نہ کی جائے میں یہ مشورہ دے سکتا ہوں کیونکہ بینک جو ہے وہ ہنڈر پرشن سود کا معاملہ ہے کہ کم شرح سود کے اوپر لوگوں سے ڈیپاؤزٹ لو اور زیادہ شرح سود کے اوپر لوگوں کو ڈیپاؤزٹ لو تو اس کی آمد بھی اور اس کی رفت بھی دونوں سود پر ہیں تو میرے نزدیک جو ہے اس کی ملازمت چھوڑ کر اگر بیس ہزار کی ملازمت کی جگہ کو یہ جگہ پر آپ کو دس ہزار کی مل جائے تو وہ بہتر ہے البتہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی شخص بھی ہم میں سے ہنڈر پرسن سود سے فارغ نہیں ہے ہماری فضا میں سود ہے ہماری غضا میں سود ہے جو گلندم کا دانہ ہنڈر جاتا ہے اس کے اندر سود شامل ہے اس کے لئے بیج خریدا گیا تھا اس کے لئے پیسٹیسائیڈز خریدے گئے تھے سودی قرزے پر اس کے لئے کھاد لی گئی تھی سودی قرزے پر اس کے لئے اگر ٹریکٹر لیا گیا تھا سودی قرزے پر ایک لانے میں سود ہے تو حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ چاہے کوئی شخص سود کھائے نہ لیکن سود اس کے اندر سود کا غبار یا دخان ضرور جائے گا اگر ہوا میں دست سسپنشن ہے تو آپ سانس لیں گے تو دست تو آپ کے اندر جائے گی اگر اس کمرے میں خدا نے خارتا ہے اس وقت کوئی ایسی شکر ہو جائے کہ دھوان بھر جائے تو سانس لینے کے لیے آپ کو جینے کے لیے سانس لیتا ہے اور سانس کے ساتھ دھوان جائے گا یہ دو الفاظ ضرور استعمال کی ہے غبار اور دخان یہ تو جائے گا یہ تو ہرے کے اندر جا رہا ہے لیکن جہاں ڈائریکٹ ٹرانزیکشن سود کی ہو رہی ہے اس سے تو مچے کم سے کم ڈاکٹر صاحب ہمیں پاکستان کی نظریاتی اور جغرابیائی سہرانوں کی حفاظت کے لیے مستقبل میں کیا شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم منصوبے بنانے ہوں گے کہ پاکستان کو بچایا جا سکے جتنا کچھ میں بتا سکتا ہوں بتا چکا ہوں اسے آپ شارٹ ٹرم کہیں لانگ ٹرم کہیں پہلے خود توبہ کریں اللہ کرے کہ پاکستان میں کروڑوں افراد توبہ کر لیں اجتماعی توبہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اجتماعی توبہ کی تھی تو عذاب آیا ہوا ٹل گیا تھا ایسی اگر کوئی اجتماعی توبہ ہو جائے اور یہ اللہ تعالیٰ دنوں کو بدل سکتا ہے اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے لیکن بظاہر ہمیں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے پہلے یہ توبہ پھر دستوری اعتماع سے تیہ کر کے اور دستور کے تحت جو ہے اسلامی قوانین کی تنفیذ شروع ہو جائے انشاءاللہ اس عمل کے شروع ہوتے ہی اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی پھر اسلام ہمیں جوڑ دے گا ظاہر بات ہے کہ ایک سندھی کو پنجابی سے جوڑنے والی شے کیا ہیں ایک پتھان کو سندھی سے جوڑنے والی کیا شے ہیں ایک بلوش کو پنجابی سے جوڑنے والی کیا شے ہیں سوائے اسلام کے ہمارے پاس تو کوئی بنیاد نہیں ہے تو پھر ہم یقجہتی بھی ہوگی اتحاد بھی ہوگا ایک عظم ہوگا اعلی عظم اس سے جو ہے ایک انسان کے عدد جذبہ پیدا ہوتا ہے پھر انسان میرت کرتا ہے قربانی دیتا ہے پس یہی ہے میرے سامنے تو لانگ کہلیں شورٹ کہلیں ان دو کے سوا کوئی تیسری بات نہیں بینک کے بتبادل اسلامی نظام میں کوئی سسٹم میں چل رہا ہے کسی ملک میں یا آپ کے پاکستان میں کچھ جیس کی امکانات ہیں میرے علم یہ تک کہیں نہیں ہے یہ سب اسی کیپیٹلیسم کی جو ہے لیبل بدل دیئے گئے اب جیسے کہ مارک اپ مارک اپ کیا سود ہے آپ جس بینکر سے پوچھے کہ وہ کہلے گا سود ہے آپ نے نام بدل دیا شراب کی گوتل کے اوپر آپ نے روح افزا کا شرمت لکھ دیا ہے تو شراب یہ جب تک ذہنیت نہیں بدلے گی دولت پرستی جب تک اس کی جڑے نہیں نکلے گی دنوں کے اندر سے سود ختم نہیں ہو سکتا سود خوری دولت پرستی کا اظہار ہے ورنہ آپ کے پاس زائد پیسہ ہے آپ کی ضرورت اللہ پوری کر رہا ہے آپ کو دس دار اوپے تنخابل رہی ہے آپ کے پاس کچھ پیدا رکھا ہوا ہے آپ کسی غریب کو بھی تو دے سکتے ہیں اللہ کے بینک میں جبہ کرا دیجئے وہاں تو سات سو گناہ ملے گا اس سے بھی زیادہ ملے گا آپ کسی اپنے بھائی کو دے دیجئے کہ وہ کچھ کاروبار اپنا شروع کر لے کوئی دکان ڈال لے چھوٹی سی کوئی کریانے کی دکان ڈال لے اور اس میں سے یہ ہے کہ آپ اس سے قرض لے لیجئے قرض حسنا واپس لے لیجئے یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا لیکن جہاں دولت کی پرستش ہو رہی ہو وہاں پہ یہ کام نہیں ہو سکتا ڈاک سف یہ جو ابھی ہم ڈسکس کیا ہے سارا تہذیبوں کا تصادم اور سب چیزیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے ہمیں پاکستانی قومیت کو جاگر کرنا ہوگا یا مسلم قومیت کو نہ پاکستانی قومیت کو نہ مسلم قومیت کو یعنی گفتگوئی تو قومیت صحیح نہیں اسلام کی بنیاد پر ہم خود مخود قوم بن جائیں اسلامی جو مسلم قومیت جو ہے ہمارا گول نہیں ہے ہمارا گول اسلام ہے ورنہ مسلم قومیت تو دھاری قوم ہے جو اپنی جگہ پر مسلم قومیت ہوگی اسلام نافذ کریں تاکہ اس کا نمودہ دنیا کے سامنے آ جائے ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب رہے تھے جو یہ سینٹرل ایشن سٹیٹس ہیں جو مسلم ترکش جو آزاد ہو گئی ہیں علیدہ ہو گئی ہیں دورے پر گئے تھے ہر جگہ بہت آو بھگت ہوئی ان کی ویلکم کیا گیا اقبال کا بیٹا اس لیے کہ اقبال کا دو تہائی کلام فارسی میں ہے اور لی ون تھرڈیز ان اردو تو تھرڈیز ان پرسیل اور ان تمام ریاستوں کے اندر فارسی سمجھی جاتی ہے بولی جاتی ہے اگر سے اپنی اپنی زبانیں بھی ہیں لیکن جیسے سندھ میں ہے سندھ کی اپنی زبان سندھی ہے کہ اردو سب سمجھتے ہیں ہندوستان میں اکثروں بیشترے علاقے شاہد ہی کوئی ایت سے علاقے ہوں گے جہاں اردو نہ سمجھی جاتی ہو زبانیں اردو کی اپنی اپنے علیدہ علیدہ ہے تو یہ کہتے ہیں میں جہاں بھی گیا وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا falei سے مجھ 이거를مل اسلام کا استعمال望 کیامل پیارنی کیامل پیارنی مجھ سے لے اکسیپٹی بلٹو اس بکادر بیسٹ آن تیوکریسی وی نید ایل ڈیموکریٹک سوشلیسٹ اسلامی سٹیٹ ایک قائم ہو جائے ہم سب کے سب اختیار کر دے گی اس کو اس کے لیے پاکستان کا خواب دیکھا تھا اقبال نے انیس سو تیس میں اس کے لیے قائد ایدم نے قوالی گائی تھی اسلام کی انیس سو سیتی سے انیس سو سیتاریس تک کیا ہم نے کیا ہے وہ بیاب کے سامنے رہ چکا ہوں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم مجھے آزم شاد کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جیسے یہ ہماری ایک ویسٹرن سیولائیزیشن پہ بات ہوئی ہے اور سیکس فری اور جہو بھی حرام خوری یا جس طرح کب ان کا کلچر وہاں نظر آتا ہے لیکن اس کے باوجود پریشان کن بات یہ ہے کہ دنیا میں جو ترقی کے اثار ہیں یا دوسری طرف ان میں بے ایمانی غداری یہ بات ان میں نہیں پائی جاتی اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے یا میں نے بھی خوش سمالا ہے ہر قسم کی غداری سفارش چاہے گورنمنٹ آرگنیزیشن میں ہو یا آپ کاروباری سیکٹر میں ہو تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ دنیا میں مسلمان ہی کیوں اتنے غدار اتنے عیاش اور اتنے ہر قسم کی جو کرپشن آپ کوئی بھی نام لے لیں وہ ان میں ہے میں آپ کے سوال کے جواب دے چکا ہوں جب کوئی آدمی بڑھا ہو جائے کیا وجہ ہے کہ اس میں طاقت نہیں رہی کیا وجہ ہے کہ وہ کمزور ہو گیا ہے کیا وجہ ہے کہ اس کی کمر جو ہے وہ جھک گئی ہے it's a natural process we are a decayed lot decayed and this decaying process it extends on centuries you can't do it آپ ایک صحت مند آدمی کا تصور آپ ایک ایک بوڑے اور مریض جو ہوتا ہے جب لمبا ہو جائے تو اس کو اور بھی برز آ جاتے ہیں ایک کے وجہ ساتھ دوسرا دوسرے کا تیسرا تیسرے کا چوتھا آپ بڑھ سے چلی جاتے ہیں اور ویسٹ میں آپ نے جو بات کہی ہے صرف وہی نہیں ہے اور بھی بہت سی اچھائیاں ہیں میں نے کہا تھا نا وہ اٹھنے واری قومیں تھیں یہ اٹھنے واری قوموں کے اندر کوئی اصاف ہوتے ہیں ویسٹ نے جس طریقے سے سوشلیزم نظام قائم کیا ہے سکنڈینیوین سوشلیزم جس طرح ہر انسان کی بنیادی ضروریات کی گارنٹی ہے یہ تو تاریخ میں پہلے صرف ایک دفعہ ہوا تھا حضور کے زوانے میں نہیں بلکہ خلافت راشتہ میں ہر شخص اس کی بیسک ضروریات انڈر رائٹ وہاں کیا ہے آپ چلے جائیے نوروے میں آپ چلے جائیے ڈینمارک میں کوئی ملکہ ہے یا بادشاہ ہے وہ بھی اسی ہسپتال میں اس کا علاج ہوگا جس میں ایک غریب ترین آدمی کا علاج ہوتا ہے غریب ترین آدمی کبھی کوئی وہاں پر علاج کیا کوئی قیبت نہیں لی جائے گی ملکہ کا کوئی بیٹا ہے شہزادہ ہے وہ انہی سکولوں میں پڑھے گا جس میں سب لوگ پڑھ رہے ہیں ایک سکول ہے کوئی ایچیسن کالوجز اور فلاہ اور یہ بیکن ہاؤس اور یہ چیزیں کہیں بھی نہیں ہیں اور سب کے لیے ایڈیوکیشن فری میڈیکل فارملا فری آپ اگر وہاں کام کر رہے تھے کسی وجہ سے آپ کے بازو جو ہے اس پر کوئی دخصان ہو گیا آپ کا لائف پنشن آپ کو مل جائے گی ہمارے بہت سے پاکستانی لوگ جو مس یوز کرتے ہیں ان کو جان بوجھ کر اس طرح کی بیماری کا عبادہ اور لیتے ہیں کہ بس فٹ ہو جائیں اور پنشن مل جائے اور یہاں آ کر بیٹھ کر پنشن کھاتے ہیں ٹپٹی کمیشتر کی ترخواہ اتنی نہیں ہوتی جیتنی پنشن کو یہاں مل جاتی ہے تو اچھائیاں بہت ہیں ان میں اب یہی مسئل کہ وہ اپنے ہاں کتوں اور بلیوں پر بھی کوئی بے رحمی گوارہ نہیں کر سکتے ٹھیک لیکن انٹرنیشنل لیول پر ان سے زیادہ بدماش ان سے زیادہ بے رحم ان سے زیادہ ظالم ان سے بڑا ٹیرررسٹ کوئی نہیں کیا کیا ان نے عراق کے اندر کیا کیا افغانستان کے اندر یہ رحیم قوم ہے یہ محضب قوم ہے لیکن ایک لوکل لیول کے اوپر اپنے نیشنلزم اپنے قوم کو دھوکہ نہیں دینا باقی سب کو دینا ہے اپنی قوم سے جھوٹنے بولنا باقی سب سے بولنا ہے یہ ان کی تحضیب لیکن ہم ڈیکیڈ ہیں ہمیں تو ایک ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے یا تو اللہ تعالیٰ کسی بالکل نئی قوم کو ایک نیسنٹ پوٹنشل کے ساتھ ہلقہ اسلام میں داخل کر دے یہ بھی ہو سکتا ہے once it has happened تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل اور اسلام کے ہاتھوں وہی تاتاری مفتو ہو گئے ہو سکتا ہے ابھی اللہ اگر یہ توفیر چینیوں کو دے دے نیسنٹ پوٹنشل اٹھ کے اندر ہے اللہ اگر یہ توفیر جاپانیوں کو دے دے قرآن مجید میں تو وعید موجود ہے نا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں اِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمُنْ غَيْرَكُمْ اے عربو اے محمد کی قوم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نے پیٹ دکھا دی اس مشن کو جو تمہیں دیا گیا ہے تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے this is what happened in 13th century سقوطِ مغداد جب ہوا ہے تو آخری خلیفہ مستاسم باللہ اس کو محل میں سے کسید کر نکالا ہے باہر ایک جانور کی خال میں لپیٹ کر سڑک پر ڈال دیا ہے اور تاتاریوں نے گھڑوں دڑائے ہیں اور سموں سے کچل دیا اور اس کے بعد عرب نہیں اٹھ سکے پھر ترکوں کا دور رہا ہے چار سو برستک پانچ سو برستک اب بھی یہ ہے کہ بعد عرب ممالک میں پیسہ ہے لیکن عزت نام کی کوئی شہ ہے دنیا میں ان کے لئے دو دے کمانڈ ایڈی رسپیکٹ جی چلے ابھی ڈیٹس آب آپ نے لفظ استعمال کیا ٹیرر ریسٹ یا ٹیرر ریزم دیشت گردی اس کو ڈیفائن کوئی نہیں کرتا ہمارے لیڈران کرام بھی اس کو کہتے ہیں ٹیرر ریسٹ ٹیرر ریسٹ افغانستان کو ہمارے لوگ جائیں تو ٹیرر ریسٹ کشمیر میں ہمارے لوگ اپنی آزادی کیلئے لڑے ٹیرر ریسٹ لبنان فلسطین کے لوگ موکرنٹ ٹیرر ریسٹ یہ کیا ہوتی ہے ٹیرر ریسٹ اصل میں دائیں بائیں اگر جائیں گے تو سوالات بہت سے ہو جائیں گے اصل میں تو جو گفتگو ہماری تھی کلیش آف سیویلیزیشن کیا ہے اور اس کے پس مندر میں پاکستان کا معاملہ کیا ہے اس پر رہنے چاہیے باقی ٹیرر ریسٹ جو ہے کون ٹیرر ریسٹ نہیں تھا اس معنی میں کیا امریکیوں نے برطانیہ سے آزادی حاصل نہیں کی کیا جنگ نہیں لڑی تھی کیا سویل وار نہیں ہوئی تھی کیا الگریانز نے فرانسیسیوں سے آزادی حاصل نہیں کی تھی لڑکے کی تھی ایک یہ ہے اور ایک وہ ٹیرر ریزم ہے کہ جا کر کسی سویل جگہ پر آدمی جو ہے اپنے آپ کو بم سے اڑا دے وہاں مرنے والے تو سارے کے سارے جو ہیں وہ کومبیٹنس نہیں ہے وہ فوجی نہیں ہے میں اس کو بھی کنڈون کرتا ہوں میں اس کو بھی نہیں کہتا کہ وہ کنڈیم کرنا چاہیے نہیں کنڈون کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کیا کریں قوت کا فرق اور تفاوت اتنا ہے کہ آپ اوپن کنفرنٹیشن میں آنے سکتے کیا کریں فرسطینی کشمیریوں کا معاملہ لیدہ ہے کشمیریوں کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ وہاں جو بھی انہوں نے شروع کیا ہے یہ انسرجنسی وہ صحیح نہیں تھی پولیسی کے اعتبار سے حق ہے ان کا اگر وہ علیدہ ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ اسلحہ استعمال کریں تو ان کا حق ہے لیکن اس کے لیے بہتر تھا کہ وہ کوئی سیاسی تحریک چلا دیں اگر سیاسی پروسس کے تحت دو لاکھ کا ایک جلوس نکلتا اور اس کے اوپر گولی چلتی ہے دو سو آدمی مر جاتے ہیں پوری دنیا میں تحلقہ مت جاتا اب کیا ہوتا ہے ہندوستانی فوج کا ایک ٹرک جا رہا ہے اس میں دس بارہ پندرہ جو ہیں وہ فوجی بیٹھے ہیں آپ نے ایک گرینٹ پھیک دیا چار چھے آٹھ دس مر گئے کوئی مضحفی ہو گئے اور پھر آپ بھاگ گئے بھاگ کے کہاں گئے زمین کے اندر تو نہیں گئے نا آسمان پر تو نہیں گئے کہیں آس پاس ہیں اب وہ اترتے ہیں وہ تلاشی لیتے ہیں گھر گھر تلاشی لیتے ہیں گھروں میں جا کے انہیں حسین لڑکیاں نظر آتی ہیں چھوڑ دیں گے وہ لیکن کون لے کے گیا انہیں وہاں آپ لے کر گئے قربانی دینی تھے تو کھڑے رہتے ہیں سامنے جب آپ بھاگے اب وہ تلاشی اور جب وہ سب تلاش کر لیا پورا گاؤں جو ہے وہ دیکھ لیا کوئی نہیں ملا وہ پورے گاؤں کو آگ لیا دیتے لیکن اس پر پوری دنیا میں کبھی بھی کوئی اثر نہیں ہوتا بھئی جو نے دیا جو تمہارا کرتوں تھے دیکھیں ایک ہی وقت میں ہندوستان میں اندرہ گاندی نے دو پروینشل گورنمنٹس دسمس کی تھی ایک آنگھرا پردیش کی وہاں جو کبھی ہوا کرتا تھا ایکٹف رامہ راؤ وہ وہاں کا وزیر اعلیٰ تھا اور ایک جو ہے فاروق عبداللہ تھا وزیر اعلیٰ کشمیر کا آنگھرا پردیش سے ہیدر آباد سے ہیدر آباد ازدی کیپیٹل آف آنگھرا پردیش دو لاکھ آدمی چل کر دلی میں پہنچ گئے اور راجیب گاندی کے محل اندرہ گاندی کے محل کا گھراؤ کر لیا یہاں سے نہیں اٹھیں گے تم کون ہوتی ہو ہماری حکومت کو برخواست کرنے والی we have elected it who are you وہاں سے نہیں اٹھایا اپنا گھراؤ جب تک کہ لینے لیا پروانہ بحال کی جاتی ہے اور یہاں کیا ہوا فاروق عبداللہ کا بہنوئی بخشی غلام محمد پہنگیا جی میں حاضر ہوں اور کسی آدمی نے بھی کہیں کوئی احتجاج نہیں کیا تو پولٹیکلی ڈیڈ قوم اس قوم کا ہیرو تو عبداللہ تھا وہ تو پاکستان کا دشمن تھا تو یہ جو کچھ ہوا ہے it is the fallout of افغان جہاد افغان جہاد میں ہم نے سمجھا کہ چلو جیسے وہاں کامیابی ہو گئی ہے شاہر یہاں بھی ہو جائے اور یہ ہم بھول گئے کہ افغان جہاد کے پیشے تو امریکہ بہادر تھا یہاں کون پیشے ہے یا تو پاکستان بھی قسمیں کھاتا رہا ہے ہمارا کوئی ہاتھ نہیں کبھی کہنے کی حمت ہوئی تو یہ غلط کہ وہ انگلستان چلے گئے بدل ہو کے کچھ لوگ پرچار کرتے اس بات کا کہ وہ بدل اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ وہ مملکت بنانا چاہتے تھے بلکہ وہ انگریز کے پلانٹڈ تھے اور انہوں نے واپس بلالیا تھا اور پھر انہوں نے کچھ حالات سازگار دیکھ کے تو انہوں نے کہا چلو تم ایک الہدہ ملک کے لیے اسلام کے نام پہ شروع کرو تو وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ایک آدمی جس کو اس ملک کی جس ملک کو آزاد کرانا چاہتا ہے اس کی لینگویج بھی نہیں آتی اور وہ کیسے اس ملک کا بانی ہو سکتا ہے یہ ایک پرسیکشن ہے میں محمد علی جناح عرف قائد اعظم کے بارے میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا اس شخص کے کردار پر اس کی شخصیت پر اس کے کریکٹر پر کسی نے انگلی آج تک نہیں اٹھائی سوائے یہ کہ ولی خان مرہوم وہ کہیں سے جا کر لے آتے تھے کہ یہ انگریز نے مسلمی کو سپورٹ کیا اور وہ صحیح تھا انگریز جب تک یہاں رہنا چاہتا تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اس کی تھی لیکن یہ کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو انگریز نے تیہ کر لیا تھا کہ ہمیں جانا ہی جانا ہے اب اتنے آوٹ لائنگ ایریاز کو کنٹرول کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں ہے لہٰذا وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر لیکن یہ کہ قائد اعظم کا کردار کسی نے بھی آج تک انگلی نہیں اٹھائی اس پر اختلاف کرنے والے ہیں بہت سے باتوں میں میں بھی ان سے اختلاف کرتا ہوں اسی لئے اس نے مذہبی لبادہ نہیں اڑھا وہ بھی داری رکھ لیتا کہ یہ تو مسلمان جو ہیں یہ تو مولویوں کے پیسے چلتے ہیں چلتے ہیں میں بھی داری رکھ لوں کیا بھی گڑھتا نہیں وہ جو کچھ تھا وہی رہا ہے اس نے کوئی بھی اپنے اوپر جو ہے کوئی مصنوعی کردار جو ہے اپنے اوپر تاری نہیں کیا ہے بارال وہ جو بھی کچھ تھا اس نے بھڑپور کوشش کی تھی نوریا مانتی ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کوئی معاہدہ تیپ آ جائے لیکن نہیں ہو سکا تو بائی اس وقت چلے گئے اور مسلمانوں کے اندر ظاہر بات ہے کہ اس وقت پر مسلم لیگ جو ہے کوئی عوامی جماعت تھی ہی نہیں یہ وڈیروں کی نبازادوں کی نوابوں کی سروں کی جماعت تھی سر آغا خان اس کے مؤسسین میں سے تھے نواب شلیم اللہ خان اور نواب جو ہے اسمائیل خان نواب زادہ لیاقت علی خان یہ لوگ تھے حاصل میں یہ ان کی ایک انجومن تھی یہ عوامی جماعت تھی قائد اعظم نے آ کر اسے عوامی جماعت بنایا وہ سلوگن دیا ہے قوم کے نفس وقت ہاتھ رکھا ہے اسلام کے نام پر یہ کھڑی ہوگی لیکن اسلام بھی ممکن ہو سکا تو میں آپ کو ایک ورقہ یہاں تخصیل کروا دوں گا میرے دوسترحیم الدین صاحب انشاءاللہ دے دیں گے جس میں علامہ اقبال کا ایک اختباس اور قائد اعظم کا اختباس انتقال سے چند دن پہلے کا وہ ذرا پڑھ لیجے گا سبحانک اللہمہ و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروک و نتوبو علیکہ